بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن رہا ہمارے ساتھ تو کامی نے نیچے گلی میں چلتے ہوئے مجھے کہا کہ فقیر کے در پہ آؤ تو جو مانگو وہ ملتا ہے میں تو کسی فقیر کے در پہ نہیں تھا کیا برناہ میں کچھ سمجھ کے مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں تھی ابھی تک ہے تو مجھے یاد ہے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں اس چیز پہ گوھر کرتا رہا کہ یہ کیا بات ہو کامران کہہ رہا ہے فقیر کے در پہ جب جاؤ تو دل میں جو لے کے جاؤ گے تو وہ دعا پوری ہوتی ہے تو میں اسی شک کو ششو پنج میں تھا کہ یہ کہاں گیا ہوئے کامران وغیرہ یہ جب یہ بھی بغیرہ کس سلسلے میں مطلق یہ کیا کر رہے ہیں چھوٹیاں پہ آیا تھا سوٹ جلان سے اسی میں ہم سیڑھیاں چڑھ کے اوپر بابا جی کے پاس پہنچ گئے میں نے اس پہ پوسٹ بھی لگائی ہے یہ در اور وہ میرے کے لئے وہ جو میں نے لکھا ہوئے وہ ہی میرا کل اساسہ ہے تھا بابا جی لیکن جو ہی میں نے وہ دیلیز پار کی تو ایک سکون تھا حالانکہ میں حالانکہ میں گیا تھا بڑے خطرناک عزائم دے گئے تو وہاں سکون تھا بہت زیادہ اس کمرے میں اور بابا جی نے کچھ بھی نہیں کہا کوئی بات ہی نہیں کی انہوں نے انہیں ڈاکس آپ کے ساتھ باتیں شروع کر دیا انہوں نے انہیں جاویر بھائی کے ساتھ ہاسپٹل کی اور پیشنٹس کی یہ باتیں شروع کر دیا کوئی مریض تھا جو مجھے لگا کہ جو یہ پچھلے تین چار ان کی جو سٹنگز ہوئی ہیں ان میں کہیں ڈسکس یہ کرتے رہے ہیں بابا جی روسی میں وہ یہ باتیں کر رہے تھے اور اسی میں بابا جی کو نہیں تھا پتا میں کون ہوں نہ بابا جی کیونکہ میں تو اچانک ہی ضد کر کے گھر سے گیا تھا ڈاکس آپ کے ساتھ مجھے یہ چیز گوارہ نہیں تھی کہ میرا بڑا بھائی جو میرے والد کی جگہ ہیں یا شاید وہ ڈسکرائی بھی نہیں کیا جا سکتا ہماری جو ان سے ایک ایفیلی ایشن ہے کہ یار یہ ہیرہ منڈی جاتا ہے اور چلو ہیرہ منڈی بھی جاتے ہیں وہ مجھے اپنے بھائیوں پہ یا ہم بھائیوں کو ہماری ماں کو ہم پہ ماں جی کو ان کی تربیت کہلیں یا ایک ان کا سایہ ایسا ہے وہ اس سائیڈ والی کونفیڈنس تھا لیکن یہ گوارہ نہیں تھا یہ کسی بابا کے پاس جا رہے ہیں بابا ہوتا ہے یہ تو سبق ہمارے خاندان کا ماں کا نہیں یہ اسی میں تو بغیر بتائے نہ انہیں میں نے فون کرنے دیا بابا جی نے ڈاک سب سے بات کرتے کرتے ایک ڈام رائٹ موڑے میں بابا جی کے رائٹ سیٹ پر بیٹھ رہا تھا لیکن میں بیٹھا سکون میں تھا ایسے تھا جیسے پتہ نہیں کتنی صدیوں بعد کوئی بندہ جو ہے نا اسے مطلب اس کا جسم اس کا سر اس کے مطلب وہ ایک بلکل کمپلیٹ کہہ لو کہ نہ کوئی سوچ تھی وہاں پہ آپ جیسے ایک خلا میں ہوتے ہو بیکیوں میں آپ بلکل ہلکا ہو جاتے تو بابا ان ایک دم سے مڑ کے موڑے کہا کے ہونے کیوں کہا بابا جین تو کوئی کوئی ساتھویں نسل رکھ جاتا ہے میں تو سو ان کی ڈسکشن میں تھا ہی نہیں یہ کوئی مریز ڈسکس ہو رہا تھا میں کہا جی کہتے ہیں ڈاکٹر بابا تیرے سے بات کر رہا جین تو کوئی کوئی ساتھویں نسل میں جاتا ہے میں کل ہی اپنی کسی میری دوست آئی تھی بڑی پرانی لمز میں آئی تھی تو میں اسے یہ چیز بتا رہا تو اس نے آگے سے مجھے چونکے کہا کہ یوز بندے نہیں کہا میں کہا ہاں تو اس کی حسینہ رکھے میں کہا تمہاری حسینہ رکھ رہی میں اس طرح بلکل سکتے میں چلا گیا تھا میں کہا پھر جس طریقے سے انہیں مجھے اگلے پانچ سیکنڈ میں سمجھا دیا کہ جین ساتھویں نسل تھا کس طرح آ جاتا ہے کس طرح نہیں جاتا میں ایک ایسی جگہ اپنے پی ایش ڈی میں یا اس کے ایسی جگہ میں فسا پڑا تھا کہ اسی فلو میں وہ اس سوال کا بھی جواب دے گئے جین سے نکل کے کہیں پروٹین پہ چلے گئے انہوں نے وہ آیت ہٹ کی وہ کہتا ہے میں نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا تو جوڑے یہ والے تو نہیں ہیں صرف غور کر رہا ہوں نا میں ایسے لگا جیسے وہ بات کر رہے تھے اور میرے ادھر جواب بن رہا تھا وہ ایک بہت بڑی چیز جو مطلب بعد میں اللہ نے میرا میرے پہ بڑا کرم کیا رہا ابھی تک ہے اللہ کرے جو میرے پہ ہے کل کائنات پہ میں کہتا ہوں ہر بندے پہ اسپیشلی اس ملک کے ہر یوت پہ وہ ہو ساتھ ہی کہتے ہیں اچھا چلو آنکھیں بند کرو اور دعا کرو ہم سب نے آنکھیں بند کر دی اور وہاں بھئی نے کہا کہ آنکھیں بند کر کے اور آپ تصور یہ بندیں آپ ہیں آپ کا اللہ ہے کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے آپ اپنے اللہ کے روبرو پیش ہو جائیں اور یہ تصور کریں کہ آسمان سے نور کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے جو آپ سے ٹکرا کے کلالم پہ پڑھ رہی ہے اور لوگوں کی نہوستیں جو ہیں وہ ایبزورب کر رہی ہیں یہ بابا جی کے لفظ تھے اس میں انیس بیس اٹھارہ بیس ہو سکتا ہے ہم بھائیوں نے آنکھیں بند کریں اور اسی دوران کہیں بابا جی نے سور رحمان بھی پلے کر دی اور پھر بابا جی نے آنکھیں کھلوائیں اور بابا جی کی بیٹی ہوتی تھی ایمنا شاید ایمنا کو انہوں نے کہا کہ چائے لے کے آؤ ہم نے چائے پی میں نے اس پوری ملاق آپ میں بابا اس سے کوئی بات نہیں صرف اتنی ہوئی جو کہ انہوں نے کہا کہ جین تو کوئی کوئی ساتھویں نسل تک جاتا ہے وہ بھی جب انہوں نے سیکنڈ ٹائم کہا تو پھر میں نے کہا جی آپ سے ہی گئے میں بس واپس آگیا ڈاکسہ پہ پاس سی ڈی سیونٹی ہوتا تھا ہم سب بھائیوں کے پاس میں تو نہیں تو آتا ہی ہے باہر ہوتا تھا تو مجھے یاد ہے میں ہم لوگ بابا جی کے گھر سے نکلے تو بابا جی کے کلون کی یا بابا جی کے جو مٹی تھی اس کی خوشبو جو تھی نا جو مجھے اس کمرے میں ان کے پاس کیونکہ جب میں اٹھا ان سے میں ملا کہ جی اچھا اللہ حافظ بس اتنی بات ہی تھے تو وہ خوشبو میرے ساتھ موٹر بائک پہ ساتھ ساتھ چلتی رہے اور یہ اچھی خاصی مال روڈ پہ ہے مجھے مال روڈ ہائی کورٹ کے پاس سے گزرے پھر ہم جہاں پینو رامہ آتا ہے وہاں سے گزرے مجھے وہ سپورٹس یاد ہے تو میں میں نے کہا کہ ہاں میں ان سے نا جھک کے تو بابا جی کیونکہ لیٹے ہوتے تھے ایسے میٹرس پہ نا ٹیک لگا آکے میں نے کہا شاید میں ان سے حق کیا ہے یا ملا ہوں حالانکہ یہ بھی اپنے لوجک ڈھونڈ رہا تھا حالانکہ جب میں ان کے کمرے سے نکلنے لگا تو انہیں مجھے تین نصیتیں کی میں نے کہا آج کے بعد آپ مجھ سے ملنا فرض نہیں ہے مجھ سے نہیں ملنے کی ضرورت اور آپ نے لوجک میں نہیں پڑھنا اکل کا پیچھا چھوڑ دینا نمبر دو انہیں کہا بحث نہیں کرنی دونوں چیزیں تھیں جو انہیں پڑھ لیا کہ یہ بندہ کرتا ہے بحث بحث نہیں کرتی اور اکل کی جان چھوڑ دو لوجک میں نہیں پڑھنا کہ کیا آتا تیسری چیزیں انہیں کہی کہ کرامات کے پیچھے نہ جانا کریم سے جھوڑ جانا مجھے ان چیزوں کی سمجھ نہیں آئی ان ورڈز کی سمجھ نہیں آئی کہ کریم کون ہے کرامات کون ہے اور اسی فلو میں انہیں کہا کہ اسباب پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دو مسبب الاسباب پہ بھروسہ کرنا یہ اتنی نستالیک اردو تھی کہ میرے لیے یہ مسبب الاسباب کیا ہوتا ہے یہ سمجھ نہیں ہے یہ اسباب کا تو بہتا ہے اور میں جب اٹھ کے ان سے کمرے سے نکلنے لگا ہم دونوں یوں آمنے سامنی تھے ابھی میں اٹھنے لگا تھا تو مجھے کہتے ہیں بابے کو ملنا لازمی نہیں ہے تم لوگ کہو گے تمہارے کہنے سے بھی وہی ہوگا جو بابے کے کہنے سے ہوتا ہے اور اب یہ سارے وہ سوالات تھے بیسیکلی جن کے جواب وہ دے رہے تھے جو میرے سوال وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور آخری انہوں نے کہہ دیا انہوں نے کہا تو سائنس دان ہے دنیا کے کسی کونے میں سنوا دیں اس کا ریزر پینر ڈال کی طرح ہی آئے گا کہ لاہور میں کھلا دے آسٹریلیا میں کھلا دے افریقہ میں کھلا دے مسلمان ہونا شاید نہیں ہے ریگارڈلیس آف ریلیجن شفاہ سب کو ملے گی سوالات تھے جو جب یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے یا جو بھی کر رہے تھے ہم لوگ آگے مال روڈ پہ مجھے یاد ہے مجھے وہ خوشبو ساتھ ساتھ رہی اور گھر آ کے کیونکہ ماں جی کو تو میں یہ باتہ کر کے گیا تھا کہ میں پوری انویسٹیگیشن کر کے ہوں گا اور ٹینشن نہ لیں گے برسیدے کر لوں گا ماں جی نے مجھے پوچھا ہے لیونگ روم میں اشارہ کی ہے ایسے میں نے آگے سے اشارہ کیا ہے ٹینشن نہیں لیں کوئی نہیں میں نے محسوس کیا کہ بابا جی سے مل کے آنے کے بعد میرے بہن بھائیوں میری وائف نے اسپیشلی نوٹ کیا میری رائیڈ سائیڈ کو جھٹکا لگتا تھا میں بابا جی سے مل کے آئے ہوں ایک وہ پوش پوش آتی دوسرہ میں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا ہوا تھا اور میری رائیڈ بازو کو جھٹکا لگنا شروع ہوا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت اہم ہی لیکن وہ ان سب نے فیل کیا کہ اسے عجیب سا ایک جھٹکا لگ رہا ہے اور یہ جھٹکا بالکل وہ تھا جو میں نے بابا جی کو وہاں لگتے دیکھا تھا بابا جی بیٹھے ہوئے مطلب اچانک بابا جی کے رائیڈ پہ جو ہے نا میں اپنے آپ میں عجیب سا کہ یہ کیا ہو رہا ہے چھو بیس گھنٹے گزر گئے اٹھالیس گھنٹے گزر گئے وہ خوش پو نہیں ختم ہوئی میں نے کپڑے بھی چینج کر لیے میں نے بابا جی کی بڑی ہی پیاری ایک خوش پو تھی اور ہے جو ابھی بھی کبھی کبھا آتی ہے ساتھ مجھے یاد ہے تیسرے دن ہم لوگ ڈائننگ ڈیبل پہ بیٹھے تھے سارے بہن بھائی ہم لوگ مہن اور شعبہ چھوٹیوں پہ آئے ہوئے تھے واپس تو ایک ویسی بڑا حلہ گلہ ہوتا ہے تو ماں جی نے کہا کہ انہوں نے نوٹ کہا لیے کہ یہ کوئی اور چیز ہے میں کہی مجھے نہیں سمجھا ہی امی کیا چیز ہے میں کہا چاہت مسل پلو ہوا یا کوئی خالد کہتا ہے ارے چٹ کے نوشابہ کار لے گی تو اسی ٹینشن نہ لو کیونکہ نوشابہ 2004 ڈیسمبر تک بہت زیادہ اس میں تھی کہ تم لوگ سارے گلت جا رہے ہو اور اس کے کچھ اپنے سوال تھے ہر بندے کے اپنے سوال ہوتے ہیں مجھا ہوا کا بڑا سٹرونگ رییکشن تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس ٹرپ پہ بابا جی سے میری دو اور ملاقاتیں ہیں ایک دن پتا چلا کہ وہ موڈل ٹون ایف بلوگ آئے میں ڈاکٹر محمونہ کے گھر اور میں اور نوشابہ پورے تیار تھے میرا بہت بھی عزیز دوست ہے پچھلے بیس سالوں میں بڑا اچھا دوست ہوں ڈاکٹر محمونہ کے پاس بھی آیا تھا اپنے کزن کو لے کے جس کو وہ ادھر کچھ ہوتا تھا اب چیئر اعلامز کا باولوجی کا ہیڈ ہے آج کل انسیوٹ آف کینسر رسائج سے کر کے آیا اس کی شادی تھی اس کا ولیمہ تھا اور میرا نوشابہ تیار تھے جانے کو ڈاکٹر محمونہ نے بتایا کہ بابا جی ایف بلوگ آئے میں میرا تو کوئی ایسا رشتہ نہیں تھا نا میں اسی طرح میں کہا یا نوشابہ مینا ذرا ایف بلوگ سے ہو گیا ہے وہ کہتی ہے اس نے جیولوری پہنی ہوتی ساری وہ کہتی ہے میں جیولوری ویسے رکھ لیتی ہوں سال تو میں بھی چلتی ہوں ذرا میں دیکھوں کہ یہ بابا کون ہے جس کے پیچھے تم لوگ اتنے سارے بھائیے جاتے ہیں ہم لوگ گئے کچھ بھی نہیں ہوا بابا جی بیٹھے ہوئے تھے شگری بھائی آئے ہوئے تھے بابا جی کے ساتھ فائزہ میمونہ اور آنٹی تھے میں بابا جی کے پھر کوئی سامنے دور جا کے بیٹھ گیا شگری بھائی بڑی پیاری باتیں کر رہے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا وقت کب گزرا ولیمہ بھی گیا سارا کچھ گیا اور ہم کوئی محلہ رات بارہ ایک بجے وہاں سے واپس آئیں اس پہ میری بابا جی سے کوئی بات نہیں ہے میں بس بیٹھ کے خاموش آ گیا نوشاوہ کو انہوں نے بلا کے پاس بٹھایا انہوں نے کہا بیٹھو ادھا ہے پہلے انہوں نے فائزہ کو کہا بھائی کہا کہ کاکی کو دعا کروا کہتے ہیں ادھا کمرے میں لے جو ڈرائنگ روم میں نا ٹیبل پہ ادھا ہے بیٹھ کے دعا کروا یہ واپس آگی بابا ہی کہتا ہے نہیں کاکی تو ادھر آجا اور انہوں نے اپنے پاس بلا لیے اسے دعا کروا ہی اور اس نے دعا کی بابا ہی نے اسے پوچھا کہ کیا محسوس کرتی ہے اس نے کہا کچھ بھی نہیں بابا بابی نے پھر دوسری دعا پوچھا کہ کیسا فیل کہہ رہی ہو اس نے کہا جی میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں بابا بابی نے کہا کہ پاگلوں میں آئی ہو پاگل ہونے میں کچھ دیر تو لگے گی صبح تو ہو لینے تو یہ بابا جی کے لابس تھی تو اس نے مجھے بتایا کہ میرا تو رائٹ سائٹ پوری سن ہو گئی تھی میں تو اٹھی نہیں تھی پاہ رہی وہاں سے اسی طرح بابا جی کے ساتھ چلتا رہا آخری دن میں ملنے گیا چھوٹیاں تھی چھوٹیوں سے واپس جا رہے تو وہ دن میں بڑے فقر سے پوری دنیا کو بتاتا ہوں جب بھی کہیں بتاتا ہوں میں نے جاوید بھئی کو کہا کہ میں نے جانے سے پہلے بابا جی کو مل کے جانے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب ہم راز و نیا سے شام سات آٹھ بجے کے قریب بڑے سیکرٹ پلین بنا رہے تھے کیونکہ اگلے دن ہماری فلائٹ تھی میری نشابہ کی تو گھر میں مہمان آ رہے تھے ملنے کہ بھئی تارک میں چلے جانے تو تو ریانہ بھا جی نے کہا اس سے پتا چلے اس نے کہا میں نہیں جانے کہ اب مجھے یہ کہ سارے نکل گئے تو ماں جی کو پتا چل جائے گا کہ غائب ہوں کہ عمران کامن پہلی تیار تھے مطلب ان کو تو بھئی بڑے لوگ ہیں تو کچن کے دروازے پہ ماں جی کو میں تیار شہر ہوکے اوپے سے نیچے سیڑھییں اتر کے آیا تو ماں جی نے مجھے دیکھا بھا جی نے بھا جی کو کہا کہ ننی یہ ذرا میری چادر پڑھائی نہ میں دیکھا کہ کیڑا باب ہے یہ ساری پاگل ہو گئے میں ایس دن واسے تنیسی پڑھایا میں دیکھا کہ یہ کیڑا باب ہے میرے بچے کتے لگ گئے میں نے بڑی کوشش کی ماں جی کو سمجھانے کی جیدہ لیول یہ ہے کہ میں ماں جی کو بھی سمجھا لیتا ہوں میرے بڑی کوشش کی وہ نے کہا ماشاءاللہ کافی انہوں نے میری طبیعہ صاف کی وہ نے کہا تنو پہ جیسی کسے کمے تو تو ہوں تو ہی دیکھ گیا مجھوں ہم لوگوں نے ریحانہ باجی کی گاڑی لی ہم لوگ اور ایک بائیک پہ ہمارا پورا خاندان مطلب میری والدہ جاوید بھائی سے لے کے عمران کامران اور ماری ایک ہی بھی ہم لوگ وہاں گئے بابا جی کے پاس اور مجھے یاد ہے کہ جنہیں ہم انٹر ہوئے بابا جی نے جو ہی ماں جی کو دیکھا بابا جی کھڑے ہو بابا جی نے ایسے کہا کہا جنہیں سلام علیکم مجھے نہیں سمجھے یہ کیا کھیل ہے کہ ڈڈڑ رو ہمیں چال رہے ہیں اب ہم بڑے ڈرے ہوئے تھے کہ بھئی ماں جی نے نا آپ لوگوں کو بھی پتا جیسے آپ بابا جی کو کسی کو ملواتے ہیں تو آپ سب کو ایک ہوتا ہے کہ بھئی یہ بندہ کچھ کرنا دے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آج کافی شرلیاں پٹا کے چلیں گے میں دے کال ترد جانا دے باقی پور دے پر رنگے بابا جی نے کچھ ماں جی سے باتیں کی ہیں ماں جی نے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ چیز منظور نہیں ہے میں نے بچے اس دن کے لیے نہیں تھے پڑھائے بابا جی نے کہا کہ آپ کی ڈیوٹی ختم ہوئی ہے ہماری ڈیوٹی شروع ہے بابا جی نے کہا میں ایک ایس دن واسطے پڑھا ہے کافی کچھ ان کا مقالمہ ہوا میں بھئی کوئی ماں جی کے ساتھ بیٹھا ہوا اور بابا جی نے کہا اچھا آنکھیں بند کریں دعا کریں ہم سارے گھرولوں نے دعا کی ابھی آنکھیں بند کرنی تھی میں ماں جی کے ساتھ کا ماں جی شدید دعا میں جلی گئی مطلب ان کا ایک ہچکی نہیں تھی رکھتی اور بابا جی نے جب آنکھیں کھلوائیں تو بابا جی کے پاؤں واری سائٹ پہ عمران بیٹھا تھا عمران صاحب پتہ نہیں کس دعا میں تھی اللہ کا شکر ہے میں جیسے آج کائم ہوں ایسے ہی کائم رہا کافی زیادہ اب میرے لیے یہ سارا مطلب میں میرے لیے سارا ایک عجیب سا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں تو بابا جی ملیا ایک فرینڈ ہے ایک ہی کام چال رہا ہے اور بابا جی نے بڑا پیار کیا ہم سب کو پھر بابا جی نے معنی کا کہا کہ اس کے سر پہ ہاتھ سے کیا ہے جیسے ڈاک صاحب بھی کرتے ہیں آپ لوگ سب کرتے ہو کارکے کارکی جب دعا میں جلے جاؤ امران صاحب فول ٹون تھے مجھے نہیں تھی سمجھ آ رہی کہ ایک ایڈی دعا ہوں دیئے مطلب میرا دل کرے کہ میں نوہ لاما ہی دو اس کی ریزن یہ تھی کہ میں نوہ پڑا سی بھی کار جاکے ان جو ہونا ہے میں اگلے مستقل بھی رہاں پی یہ اگلے دو تین کے انڈیا جو ان کی ہونا ہے اور بابا جی خود اٹھے بابا جی نے مانی کے سر پہ بڑی زور زور سے کر کے اسے پیار کیا اور ماں جی کو انہوں نے کہا کہ مجھے اہمیں دوش دیتی ہو جنرل صاحب مجھے اہمیں آپ کہتے ہیں اس سے پوچھیں یہ میانی صاحب کیا کرتا رہا میں عمران کے دیکھوں میانی صاحب والا کھڑا کس ہے بابا انو آج میں لندے دینے میانی صاحب والا کھڑا کس ہے کامنا صاحب ساتھ عمران کے بیٹھے وہ بھی سر ماتے جی میں چینہ دوگر بھی سیکرٹ ایڑا ہوئے ہیں بابا انہیں کہا کہ پاگل پیدا کر کر خود ڈھیڑ لگایا ہوگا بابے کو کہہ رہی ہے بابا تو انہیں ٹھیک کرنے آیا ماں جی کہا کہ بابا نہ آتا تو یہ پاگل کھانے ہوتا ہے ماں جی سے انہیں بڑا پیار بڑا بڑی عظیم بہت ہی زیادہ پیار انہیں ماں جی کو دیا انہیں کہا فکر نہیں کرو بابا انہیں ٹھیک کرنے انسان کیسے نہیں ٹھیک کرنا دنیا پوری ٹھیک کر رہے اس پر ہی بڑا مزیدہ ٹھیک تھا وہ کیونکہ ایسا تھا جب سے اببا جی فوت ہوئے تھے مطلب اس طرح کی سیٹنگ ہماری آپس میں بھی کبھی نہیں چھوٹا سا کمرہ بابا جی والا دیکھا تو جب ہم اٹھے وہاں سے با جی ویڑا نے کہا کہ بھئی گھر جانا ہے مہمان آئے میں بابا جی کو جب ملا میں نے بابا جی کو کہا بابا جی پہلے مجھے یہ لوگ یاد آیا کرتے تھے اب آپ بھی یاد آیا کریں گا چھوٹا میں بڑا اپنے ہوں نا زرہ پیاد جتا رہا ہوں بھائی نے مجھے دونوں کندوں پہ آنا کہ ایسے کیا کہا بابا جذب میں نہیں جانا ہم ساڑ نہیں ہوں گی پتہ جذب کی انتا ہے نمی ایک وکیبلری چال رہی تھی جذب میں نہیں جانا دنیا کی ڈیوٹی دینے دنیا میں رہ کے کام کرنے ٹھیک ہے خبردار خوش میں رہ کے کام کرنے اور اور خوش میں رہ کے کام کرنے بے خوشی میں نہیں جانا جاتے ہوئے شازیہ منظور کی آواز میں مائنی میں کنوں آکھا اور نور جہاں کی شام ایک لندر لے جانا میرے ہم وڈیانے بھی نہیں سانے ہیں نا سونے دے بھی یہ حقید ہیں بابا جی کو اللہ حافظ کر کے ہم آگے گھر بابا جی نے اینڈ میں کچھ لفظ پولے کچھ باتیں گئیں جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بابا جی بیا کہہ رہے اب ہم گھر آ رہے تھے میں گاڑی میں عمران کے ساتھ پیچھے بٹھا عمران ٹوٹل بے ہوش یہاں تن تھا اور ہم آپ کے بھئی ماں جی آگے بیٹھیں ہیں اب گھر جانا ہے گھر میں مہمان آئے ہیں انہوں نے کہا نہیں کی ہوئے پاگل تھے پہلی مشہور تھا تو عمران صاحب مجھے وہ بتا رہے کہ بابا جی نے تمہیں یہ پیغام دیا ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ مطلب میں بھی اسے کمرے ساں گلنا دے بابا جی نے اچھا اے رہا ہے مطلب ہے اس نے کہا بابا جی نے تمہیں پیغام دیا ہے کہ واپس جاؤ گے تو انہیں یہ پیغام دینا کہ یہ کوئی اسامہ بن لادنیا ملہ عمر کا پیغام دی ہے یہ قرآن کی چھوٹی سی صورت ہے اسے بغیر ترجمے سے آنکھیں بند کر کے یوں سننا ہے موت کے علاوہ ہر چیز کی شفا ہے میں عمران کو دیکھ رہا کہ یہ گلناتیں نہیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے لیکن عمران نے اسے بڑا صحیح ڈیکوڈ کر دی ہے کر کے تو ہم کہا عمران کو سنبھال کے پیچھے گلی سے پیچھے لے کے گئے گلی سے ہم پیچھے لے کے گئے اور ڈینر تھا کیونکہ بابا جی کے ساتھ یہ تھا کہ کبھی وقت میں آپ کو دیت نہیں ہوتی تھی یا وقت سمر جاتا تھا یا وقت پتہ نہیں کیا ہوتا تھا دو گھنڈے گزار بھی آئے مہمان ہی ہوتی ہے UD سارا کچھ ہوتا ہے کھانا بھی ریڈی سمجھ نہیں اے پی اے کیڑا سسٹم سی اے اور یہ سردیاں تھیں ہم نے عمران کے اوپر لحاف دے دیا مان جی کے کمرے میں لٹا دیا لحاف دے دیا عمران کی کہا کہ ہوں نا تم ذرا تھنڈا رہی میں مانا ہوں جان دے یار عزت سارے نیسان جی آرام نہ رہی ماں جی ماں ماں ہوتی ہیں انہوں نے دو کے چکر لگائے اور میں بھی جب وہ جاتی تھی میں بھی پیچھے جاتا تھا کہ ماں جی کچھ نہیں ہویا ہے مجھے یاد ہے تیسوے چکر میں انہیں دیبازہ ہلکا سا بن گئے میں کہا میں کہا ماں جی کچھ نہیں ہے میں کہا تو چوپ رہا ہے میں ایفورڈ نہیں کر سکتی میں کہا جی کچھ نہیں ہویا اٹیس کو جائے گا بھی ماں نہیں ہوتا ہے آپ نے کھانا کھنا کھایا ماں جی نے کافی اس کے بعد کلاس لی سب کی میں اگلے دن فلائٹ پہ چلا گیا اور میں نے کہا دو ہفتے بھی بہت زیادہ ٹائم ہے شاید پہلے ہفتے کے اندر اندر ہی جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یا کبھی میں نے میں آج بھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں یہ کر گیا ہوں یا کر جاؤں گا وہ پاسیبل نہیں گا چند کو گیا ہوں کہ سوچا ہوں موسیقی 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 ہم نے وہ پرنٹ کر کے اس کی تیاری کی اور اس دور میں ہمیں یہ جو سی ڈیز ہوتی ہیں نئی نہیں آنا شروع ہی تھی دوزا ایک دوزا دو کی بات ہے میں نے کسی طرح ان پہ وہ کمپیوٹر مجھے آتا نہیں تھا ہمیں بس حساب کی آتا تھا میں نے وہ ریکارڈنگ کر لی سورہ رحمان میں نے جانے کلب کے بعد انہیں کہا کہ بھئی میں تم لوگوں سے ایک ایسی چیز شیئر کرنے جانے لگا ہوں جو کہ اور مجھے اس کا ایڈوانٹیج شاید ایک یہ بھی میرا باس اس کی بھائیت میرے کلیکس کچھ پاکستان میری شادی پہ آ چکے تھے اور یہاں دو ہفتے رہے تھے جاویر بھئی انہیں بڑا گھمایا پھرایا گاؤں بھی لے کے گئے بڑی اچھی ان کے ساتھ دوستی آ رہی تھی میں نے کہا میں نے کہا یہ اسامہ بن لادن یا ملہ عمر کا پیغام لے یہ وہی لفظ وہ چل پڑے تو میں نے انہیں نا یہ سورہ رحمان کا پیغام لے دیا اور سیڈیز میں نے کہا جے وہ سارو نہیں ایک ایک اٹھ کے لے لی اور ایک دو نے بلکہ مجھے کہا کہ ہمیں اس کی ٹرانسلیشن بھی دو پھر میں نے اگلے دن دو تین دن بیٹھ کے میں نے اس کی وہ ڈھونڈ کے سورہ رحمان کی ٹرانسلیشن اس کی فائل بنا کے وہ میں نے انہیں ای میل کر دی سارو ہی ان میں سے ایک یہ میں نے ریسنٹلی جب کیمبریج گیا تھا تو میں نے وہ پوست کی تھی کہ مجھے شین ٹاکیڈا ملا تھا اس میں آج تک وہ رکھی وہ کہتا ہے میں جب دنیا میں کہیں بلکہ گھر سے نکلو میرے بیگ میں یہ ہوتی ہے تو میں وہاں پہ یہ کام سلسلہ شروع ہو گیا کہ بھئی اہمی لیکن کرتا میں شرع رہتا کہ بھئی لیکن اپنی طرف سے میں نگیٹ کر رہا تھا لیکن کرواتا اللہ تھا بندہ کوئی آ جاتا تھا اور میں اسے سورہ رحمان دے دیتا تھا میری بہت اچھی بہت ہی اچھی دوست اسی لیب میں پیش ٹی کر رہی تھی اسے مایگرین ہوئی میں نے اسے بتایا میں کہا ٹھیک ہو جاتا ہے اچھا اسی ٹرپ پہ بابا جی نے یہ جو سٹک والا ہے نا ہم لوگ ایک رات بابا جی کے گھر چلے گئے ہمیں تو بابا جی بڑی پیارے ہمیشہ ہی سبس موز میں چالے کہتے ہو ادھر آ مجھے پانس بٹھا کے نا ہوں کہتے ہیں آنکھیں بند کر تو بابا جی نے وہ سٹک کے ساتھ نا مجھے تین دفعہ وہ کیا تو مجھے کہتے ہیں کیسا فیل کر رہا ہے میں کہی میں لائٹ فیل کر رہا ہوں کہتے ہیں اچھا آپ تو کامران کو کر یہ جو ڈاک ساب کو بعد میں بابی نے سٹک دی اور بعد میں بدلا کہ وہ ڈاک ساب کے لیے جناب منگوائی گئی تھی میں نے کامران نے آنکھیں بند کی میں نے سٹک کی کامران کو بابی مہاں بھی ہو گا تو مجھے بڑا غصہ دوسری دفعہ پھر بابا جی نے کہا پھر کرو تیسری دفعہ کروایا میں سٹک بابا جی کے پاس رکھ نہیں کہ یہ آپ پہ ہی کرو بابا جی کہتے ہیں نا وہ کرنے والے کو یقین آ رہا ہے نا تجھے اس پہ یقین ہے وہ سٹک والا مجھے بابا جی نے کہا کہ یہ نا اس سے یوں ہو جاتا ہے درد یہ وہ تو اس نے مجھے پتا تو مجھے پہلے سے تھا کہ اسے مائگرین ہوتی ہے بڑی ڈڈی ہوتی ہے وہ جاری آسپیٹل میں جا کے تو رہتی تو میں نے اسے کہا کہ یا تو نا وہ سورہ ریمان دی ایک اور چیز ہے اس کے لیے تجھے میرے گھر آنا پڑے گا کیونکہ مجھے یہ تھا کہ لیب میں میں کہاں ساروں کے سامنے وہ میں نے ان لوگوں کو وہ اس نے گھر آنا شروع کر دی وہ اپنے بائی فرنڈ کے ساتھ آ جانا اس نے شام میں اور میں نے اسے بیٹھ کے تو وہاں پہ سٹک نہیں تھی تو وہاں نا یہ وہ نہیں ہوتے بائی بی کیوں کے لیے نہیں وہ سٹک سوٹی ہیں جو وہ گھر میں پڑی تھی میں وہ سٹک پڑی تھی میں جناب ہوں وہ کارکٹ دیتا اور نشابہ نے مجھے چھیڑنا مطلب بڑا تو بابا بنیاد ہے یہ ہے وہ ہماری جب بھی میں نے کبھی کسی کو دعا کرو میں نے کبھی کسی کو نہیں پوچھا کہ تُو کیسا فیل کر رہا ہے یا اچھا تیرا علاج ہوئے ہے یا مسئلہ ٹھیک ہوئے پتہ نہیں وہ ابھی تک یہی حال ہے میں بھولی جاتا ہوں چھے ساتھ ماہ بعد ہم لوگ لیب میں کام کر رہے تھے تو میرا اس کا بینچامنے سامنے تھا تو اس نے مجھے بڑا ہاسکے کہ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے میں چھے ماہ ہو گئے ہیں میں نہیں گئی ہسپٹل میں کہا بڑی اچھی بات ہے یہ تو بات میں نے اس نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ نا I strongly believe this is due to the Arabic music you gave me میں کہا میں کہا تمہیں ریبک میوزک دیا ہمارے گروپ میں تیونیزین بھی تھا مویز تھا جو بہت ہی پیارا Arabic میوزک سیلیکشن تھی اس کے پاس تو میں کہا میں تو ریبک سو میں نے تجھے کونسا ریبک میوزک دیا وہ مجھے کہتی تمہیں ہمیں سیڈی نہیں تھی دیئے اور میں کہا وہ ریبک میوزک نہیں دی وہ کران دی جو بھی سی وہ دیو ہے تمہیں ٹھیک میں کہا تیرا دماغ خراب ہے میں کہا یہ جس کریزی میں کہا وہ اس سے نہیں ہوتا میں کہا تم بیسی ٹھیک ہوگی دوانیا کام کر گئے اسی طرح اس institute میں کافی لوگ خاموشی سے آنا بنچ پہ کھڑے ہوگی میرے باس کو پتا تھا ایک بہت بڑا سائنس دان آیا میں اس کی حضر سائنس میں تو بہت ہی زیادہ عزت کرتا ہوں وہ خود آیا اس نے مجھے پتہ نہیں ہے سوفی اظم پہ بھی بات کی کہ وہ کہیں انڈیا چھٹیوں پہ ہو کے گیا تھا تو میرے پاس آیا کہتا ہے تاریخ آیا فاؤنڈا نیو ریلیجن میں نے کہا کون سا کہتا ہے سوفی اظم یہ کھڑا ریلیجن اللہ نے دیکھیں خود ہی وہ الفاظ آپ کو دیتا ہے بات شروع کرنے تو میں نے اسے کہا میں نے کہا میرے پاس نے ایک سوفی کی میوزیک ہے وہ لے جب اب وہ شخص تھا یہ وہ شخص تھا جو اللہ ماف کرے اس کے میں اسے ایوائیڈ کیا کرتا تھا کیونکہ میں اپنی پی ایش ڈی ڈیوریشن میں ویسے میں نے زندگی میں نماز نہیں کبھی پڑی پی ایش ڈی میں پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں نے وہ لیب میں اور اپنے باس کے آفس میں نماز پڑھا کرتا تو شاید ان لوگوں کو میرا پتہ تھا یا جو بھی تھا کیونکہ نائن الیون بھی ہو گیا اس نے جان بوچ کے کچھ حرکات ایسی کرتا تھا کہ وہ صرف شاید اللہ ہی مجھے بچا گیا اس پہ شاید میں اسے مار دیتا یا میں کچھ ایسا کر دیتا وہ بہت ہی زیادہ لیمٹس کرواز کر دیا اس دن میں نے اسے کہا میں نے کہا یہ لے جا اور اس کا مجھے پتہ تھا کہ اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس کا میڈیکل مسئلہ تھا بہت بڑا میڈیکل مسئلہ تو فرس فلور پہ ایک دن میں گیا میں نے اسے بتا دیا یوں سننی ہے تم نے یہ کر رہا ہے میں فرس فلور پہ گیا میں نے ایلیویٹر سے نکلا تو پورے فلور پہ تلاوت کی آواز میں جدہ سے تلاوت آ رہی تھی میں ادھر چلتا چلتا گیا تو میں دروازہ دروازہ اس طرح کھلا اس نے آنکھیں بند کیوں وہ سن رہا میں انہی قدموں آئیستہ اس طرح واپس آگیا لیکن مجھے یہ ٹینشن میں گیا پورے فلور دے اتھواز لوگ چوب کے کارلو ہے پورے فلور تے کارل آوٹ ہو رہی ہے میں اوپر گیا تو میں نے دیکھا اس کی وائف بھی بہت بڑی سائنس دان ہے وہ میری مطلب میں میری اوفیشلی بھی اور ویسے بھی وہ میری ڈاکٹر مادر تھی ڈاکٹر مادر کہتے ہیں آپ کی پی ایڈی تیسیس کومیٹی کو جو ہیڈ کرتا ہے جو ریفر کرتا ہے یونیورسٹی کو اس کو پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن دیں آپ یہ اس کی بیسک کولیفکیشن اکیویلنٹ ہے اس کی وائف تھی وہ بھی بہت بڑی سائنس دان ہے وہ گئی اور باپس آئی میرے باس کے آفیسے میرے دماغ میں بھی تھٹکا ہوا میں کا لہوی شکایت لگتا ہے اپنی یہ گئی ہے کوش ہویا ہے کان لپیڈلو بھوٹ کے لیب کوٹ پہنا واتھا میں لیب میں آکے نا بڑی کانسنٹریشن شوکا ہے کہ میں کام کر رہا لیکن میں پتہ کہ ان کو شکو ہونا ہے لیکن وہ کی رہا ہے پھر تو مجھے آواز اتھا رہت میں دیکھا تو یورک میرے سار پہ کھڑا میرا باس جو تھا ساتھ وہ پی فیسر صاحب کی بیگم جو خود بہت بڑی سائنس دان ہے یورک بڑی بہت ہی پیارا انسان میرا جو پی ایچ ڈی منٹر تھا اللہ نے ایک بہت بڑا میرے پہ کرم کیا بہت ہی اچھا انسان تھا اشارہ کہا کہ اس کی بیگم کے کہتا ہے کہ یہ بڑی پریشان ہے کہ نا تم ارے بندے لوگ کسے غلط کمیں لاتا ہے کہ تم یہاں تو بھی تال بندہ پیغام لے کہ یہاں وہی لفظ کہ یہاں تم کوئی نہ بہت پریشان ہے کہ میں نو دسے آپ ہی میں آپ سننا سٹریس واسطے پینچن نہ لے میرے کار بھی وہ کہا دے ہیں بندہ اے ہو جا نہیں ہے اس نے ساری سارے ماحول کو اتنا حلکہ کر دیا کہ وہ بڑے سکون سے وہ بھی چلی گئی اور وہ جو بات تھی وہ جہاں ابھی پرسنل لیولز پہ تھی وہ شراحے میں آوی کہ اے پائی صاحب جڑے انہا کچھ وانڈرے رہے ہیں لیکن میرے لیے یہ ساری چیزیں گھر میں میں اپنے آکے میں مائنی مکنو آکھا لگا کے سننا شروع ہوا اس سے پہلے پنجابی ٹھیٹ آتی تھی ہمیں آتی ہے آپ کو سارا پتہ ہے کہ ہماری مدر ٹنگ مارک ماں باپ کی زبان ہی پنجابی لیکن یہ کلام مجھے کبھی سمجھ نہیں تھا یا کافیاں یا کوالیاں یا یہ چیزیں کبھی مجھے ڈی کوڈ نہیں تھا کر رہے ہیں میں نے وہ لگا کے سننی شروع کر دیں نشابہ کی میری اس میں ہونی نشابہ نے کہا یہ میرے سر میں درد ہوتی ہے اب میں سن رہا ہوتا تھا کہ یہ میں کیچ کرنی کچھ کرتا تھا کہ یہ کہتی یہ کچھ سمجھ آ جاتی تھی شیر کچھ مجھے نہیں تھے سمجھ آتے آخری شیر جیسے ہے کہ کبھی بھی نہیں مجھے یاد میں شیر نہیں نہیں دعا وہ تو میڈل میں آتا ہے آخری شیر ہے کہ نہیں نہیں کہ مجھے کہیں ملے تو میں اس سے لے کے بیٹھوں گی اس کا مفہوم یہ ہے آخری شیر مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں تھا کہ یہ پنجابی یہ کیا بول گی شاہ ملے تو تھیمہ نے ہاں اے بکھے اینجی اللہ پڑھا دیں شاہ ملے تھے اور ایکی تھیوانے ہالی ہاں تو شاہ ملے بند کر دیں پھر میں نے سوچنا کہا ہے اچھا چل باندھی رہے پھر جب اس نے سونا میں نے پھر لگا کے آئیستہ آواز میں سننے کی کوشش کر لی مجھے کبھی اس کی سمجھ نہیں آئی لیکن میں سنتا رہا شامیق لندر لگاتا تھا میرے سے سنی نہیں تھی جاتی شامیق لندر میں نے سنی ہی نہیں پھر شامیق لندر پھر میں گیا ہی نہیں میں کہا یار یہ کہا ہے تو تو نور جاں ٹھیک تو میں کہا یار ایک دن بابا جی سے بات ہوئی فون پر بتا نہیں میں نے کوئی بات کی تو بابا جی نے آگے سے کہا کہ تم تو آہ تو آج کل مائنی میں کنوں آخاں زیادہ سن رہا ہے اے کیا ہے میں کہا ہاں جی کہتا ہے تو آج کل مائنی میں کنوں آخاں سن رہا ہے صوتا کرتا بابا جی سے ہمیشہ دو منٹ بات ہوتی تھی اور ہمیشہ بابا جی آگے سے کہتے تھے اچھا کاکا بابا اللہ حافظ بابا جی بہت بڑے احساس والے بندے تھے مطلب بابا جی اس سارے کھیل میں جو مجھے اچھی چیز لگی کہ میں فون پہ بھی ان سے بات کرتا تھا یا میں وہاں کمرے میں بھی ان سے مل کے گیا گھر میں بھی ہمارے آتے ہیں کبھی بابا جی بابا جی نہیں بنے اور نہ بابا جی نے یہ بتایا نہ ہم نے پوچھا کہ بھئی میں سید ہوں یا میرا شجرہ کیا ہے کوئی کانورسیشن ایسی ہوئی نہیں کبھی بھی اور یہ میری دوزار پانچ تک بابا جی پردہ بھی کر گئے ہیں بابا جی کے جانے کے بعد پتا چلا اور وہ بھی پہ میں نے یہ جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے بوتا پتا ہے پہنے نے پوچھا ہی آئے اے کیوں دے نہیں یہ لفظ کے نجیب ترفین کیا ہے یہ کیا لفظ ہے کیونکہ ہم اس فیلڈ کے بندے ہی نہیں ہیں ہمیں یہ پتا ہے کہ جی ماما سے رشتہ مولا حسین کو ملتا ہے بابا سے مولا حسین کو ملتا ہے جن کا دونوں کو ملتا ہے یہ جی بڑے ریئر لوگ ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بابا جی نے کبھی یہ باتیں نہیں دیکھئے اور بابا جی نے پہلے دن ہی کہانی قتم گئے دی کہ بس آج ملاقات ہوئی ہے آئندہ نہیں آنا تم نے میرے پاس مہ گئے یار اور ساتھ جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مجھ سے ملنا لازمی نہیں ہے تم لوگ کے کہنے سے بھی وہی ہوگا جو بابے کے کہنے سے ہوگا لیکن یوں دعا کر لینا وہ جب وہاں سویٹزلینڈ میں یہ سارا شروع ہوا میں نے بابا جی کو بتانے کی کوشش کرنی ہونے آگے سے سن کے بابا جی نے کہنا چلو ایک لفظ بابے موج ہوگی موجیں ہوگی موج کر دو تین چار دفعہ میں نے بابا جی کو بتایا میں بابا جی وہ نا میں نا ٹرین سٹاپ سے چلتا گھر آ رہا ہوں نا وہ فلان جگہ نا میں کہا آپ کو تو پتہ ہی ہے نا کہتے ہیں مینو کی تو پتہ ہونا سی سویٹزلینڈ میں تو رہتے ہیں یا میں رہتے ہو میں اپنی طرح سے ان کے ساتھ کوئی conversation کا انہوں نے کبھی اس طرح کی کوئی چیز آنے ہی نہیں دی مفوق الفطرت کرامات یا وہ چیزیں لیکن خدا گواہ ہے and I don't hesitate admitting it کہ میرا چوبیس گھنٹے بس بابا جی والی دیان رہا چوبیس گھنٹے میں نے ٹرین سٹاپ سے اترنا گھارانا یوں کہلیں کہ جتنا یہاں سے یہ چوک نہیں ہے اتنا دور مطلب جو باہ چوک ہے اس سائیڈ تک اتنا ڈسٹنس ہوتا تھا یہاں تھوڑا سا زیادہ ہوگا میں نے چلتے ہوئے آنا تو میرے آنس پس بس بابا جی ہوتے تھے میرے پاگل اورے وہ آہستہ آہستہ وہ کبھی پاگلوں میں آئے پاگل ہونے میں تھوڑے جیسی دیر لگے گی تو مجھے بقاعدہ جیسے سبا بیٹھیں ہیں یا فواد بیٹھیں ہیں مجھے کرسی پہ بیٹھے ہوئے بابا جی کیا وہ جو ہے نا خاموشی سے بات کرنا بندے نظر آنے میگل ہے بھئی ایک کامون خراب ہو گیا ہے ماں جی سیاد اس نے ایک پڑھائی گئی اور میری جو سوچنے کی صلاحیت تھی سوچنے کی صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ ڈاکس آب سائنٹیسٹ ہیں آپ لوگ بھی سارے سائنس دانی آپ تو ڈاکس آب کے ساتھ رہے کے دوسری ساری ڈاکٹر ہو گئے دیو انسان کے جب کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے یا سائنس میں ہمیں آتا ہے تو ہم لوگ اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اپنے آپ کو بڑا ایک سٹریٹیجی جو ہے نا بنانے والا بندہ سمجھا کرتا تھا کہ کوئی کسی بھی ایکسپیریمنٹ کی سٹریٹیجی میں بڑی اچھی بنا دیتا تھا سلوشن تک جاتا تھا کوئی ایکسی کیوٹ کرتا تھا سارا کوئی اب وہ کہیں وہ گواچ نہیں شروع ہوگی سمجھیں نا اچھا وی کینٹے بیٹھے ہیں سوچنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں ہوتا اور کام ہے کہ وہ ہوتے جا رہے ہیں سال گزار کے جب میں سویڈزلینڈ آیا بابا جی کے پاس ملنے میں نے بابا جی کے ساتھ پہلی بات کی بابا جی گھر آئے جاوید بھئی کے ساتھ ائرپورٹ سے تو میں رات ملے دو تین بجے کا ٹائم تھا تو میں نے ماں جی کے قدموں کو ہاتھ لگایا اور میں نے کہا یا ماں جی سوئیے انہیں پاریک آئے کہ تو میں کہا گاڑی میں بیٹھتے ہیں بابا جی کے پاس چلتے ہیں بابا جی کے پاس چلے گئے بابا جی کے پاس چلے گئے بابا جی کو نہیں بتا کہ میں نے آنا ہے تو ہم انٹر ہوئے تو گھوپ پندیرہ مطلب اتنا اندھیرہ تھا کہ اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں تھا اس کمرے تو ہم ایک ایک کونہ مل کے بیٹھ گئے کامی میں جاوید بھائی ماننی اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ اندھیرے میں ویسی ٹائم نہیں گزرتا لگا جیسے بڑی وقت گزرتا اکدم سے آواز رہی کہ آگئے ہو اب جاوید بھی نے کہا جی بابا جی جاوید بھی بہت یاد ہوں بابا جی کے بیبے کاکیں ہم جیسے لفنٹر تھوڑی ہوں ہمیں کونے میں خاموش بیٹھا ہوں کہ بھئی جیسے وہ چھوٹا بچہ نہیں کھیلتا مہاں باپ کے ساتھ ہائیڈنٹ سی کہ میں چھپ گیا ہوں یہ وہ ہمیں کونے میں بیٹھا ہوں بابا جی نے پھیکا اے آگئے ہو جاوید بھی کہتے ہیں جی بابا جی آگئے بابا جی تجھے نہیں کہہ رہا ہوں کونے والے کو کہہ رہا ہوں چھوٹا ہوں کہ کونے والے بابا جی کو کام بابا جی میرے نا اس اس دن بڑا بابا جی سے ہم چاروں بھائی دیں اور بابا جی بڑے ہی لائیڈ ماحول تھا مزے یہ شرارتیں کر رہے تھے لیکن میرے سے کبھی نہیں بابا جی کے ساتھ میں بابا جی کو میں بتمیز کاکا تھا بابا جی کہہ ہوں آج نہ نہیں ماننی مسجد میں جایا کرتے تھے پڑھنے تو مسجد والی جو باجی تھیں ہماری وہ میں کہیں لاللوڑ کے ان کے ساتھ آجائے کرتا تھا ماں جی کہتے تو شروع حجی رہا تھا آجائے موں سے بڑا کوئی بول جاتا لیکن ویسے بابا جی کے ساتھ میں کبھی مزاق میرے سے ہوئی نہیں جتنی بھی تھوڑی سی دس بارہ ملاقات رہی آرام سے بیٹھا رہا میں نے بابا جی کہ بابا جی وہ میرے اب سوچنے کی جو صلاحیت نا وہ ختم ہو گئی ہے میں تو اپنے آپ کو سمجھ دیتا کہ میں سائنس میں کوئی بڑا بریک تھو دوں گا اور یہ میرا ایک اپنے کہلیں اپنی ذات پہ ایک وہ تھا کہ اللہ مجھے محنت کرنے کی عادت ڈالی یہ اللہ نے اللہ کا بڑا کرم ہے ماں کی دعا بڑی سٹرانگ پیچھے سے ہے ابھی تک اللہ کرم کرے سب پہ ایسے رہ کہ میں ایک ایسے انسٹیٹوٹ میں پہنچ گیا ہوں استاد بھی اتنے اچھے ہیں میرے کہ وہ پورا جو انوائرمنٹ چاہیے ہے میں اس میں اگلے پانچ سال ان لوگ کے ساتھ ہوں تو میں کوئی بڑا دوں گا بابا جی میں کہتے دینا میرا تم دماغ نہیں کام کرتا بابا جی چھوکا کے سنتے بابا جی وہ میں اپنا سوچتا ہوں میں تو سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ وہ کیا رہے گھنٹا گزر جاتا میں سوچتا ہوں کہ میں تو وہ کام کرنے کے لئے بیٹھا دوں میں تو ٹائم کبھی نہیں پتا جل گا بابا جی سنتے رہے اور میں کہ بابا جی میرے ساتھ بہت زیادتی آپ نے کیا نامت دنیا کر رہو ادھر ادھر کا میں بندہ آپ کا بندہ میں ہوں نہیں ہوں میں تو اصل میں ادھر کام کرنے ملا بندہ یہ کیا ہے میرے ساتھ بابا جی نے کہا کچھ بھی نہیں تو سمجھتا تھا کہ تیری کوشش کا عمل دخل ہے تو چلا رہے تیرا کوئی کام رکھ ہے میں کہ بابا جی کام سارے چال رہے ہے کوئی experiment رکی چل رہے سارا بس یہ ہی ہے تیری کوشش اسباب پہ بروسہ کرنا مسبب اسباب انسان اردو انیسی یہاں دی پھر میں دوجی پر یہ ہو گیا اور وہ چلتا گیا آہ اس تک چل رہے اور بہت خوبصورت چل رہے کیوں کہ مجھے پچھلے دونوں کسی نے کہ آپ میں پی ایج ڈی کی ہی ہے میں کہ جی کہ کنیا جمعات نہیں آرہے میں کہ مجھے نہیں پتا نہیں چور بھی ہی 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 پی ایج ڈی کنیا جمعات نہیں آرہے میں کہ پی ایج ڈی جمعات نہیں ہی لیکن بہت تیز لوکی ہی ہی مجھے مجھے کارلن دینے کوئی ستار آنچ کارلن دینے کوئی آٹھار آنچ بہت اکل مان ہی 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 انٹیلیجن ہی توسی کنیا چی کی تی میں کہ میں کی تی نہیں ہو گئی میں کہ ہو گئی تو من نو نہیں پتا کنیا جمعات لیکن گنتی گنتی اٹھ شروع ہو ہی دیا میں کہ پتا 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 ہو گئی پڑے لکھے لوک یہ کیا بات کر دیا آپ پتا 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 میں کی تی دن دس سن دی میں نہیں کی تی ہو گئی لیکن گنتی پتا پتا مجھے کہتا کیا مطلب میں کہ یار مسئلہ ہے میں نا سمجھ نا میں اکی کی تیا تی میں ہوں پیشان توریان تی دس مہ مہ گئی ہے ان تی چھ مہ پنج مہ چوت تی تی آئے تی اگ نہیں جا رہے مجھے کہتا ہے عجیب پاگلو والی باتیں کرتے ہے سٹوڈنٹ آپ صحیح پڑھ لیتے ہیں میں کہتا تسی جا کے سٹوڈنٹ نو کچھ ہو صحیح پڑھ دینے نہیں پڑھ دینے مجھے کہتا ultimate پھے کیا ہوگا میں کہ ultimate کچھ نہیں ہو نا یار این جی یا تم پاگل کہنا پہ نال لیڑا پیشلے اٹھا سال نال کام کرن رہا رہا باقی بھی یہی کہنے میں کہ میں نے اسے کہا میں کہ جس نے سب اگیاد کیا اس کو چھوٹی نہ ملی جماعتہ مکن کیا فیر ہی جماعتہ اگر 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 ساری اگر کر نکلے ساری سیفر تیام کوئی بندے پتر بنا گئے اگر اگر جماعت رہ گی نا فسیدی تو بڑا بڑی تکلیف دندی ہے مجھے کہتا کہ اس نے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہی ہے جب میں باہر سے آیا ہو گی پہلی میرے تک نا وہ کلپ آیا نا ڈاکٹر چاوید کا سورہ رحمان کا تم میں نے کہا یار اس بندے کو کہیں دیکھا ہو گا تو میں نے نہ کیونکہ وہ باتیں کچھ ایسی کرتا ہے تو میں نے ان کے بارے میں سرچ کیا سرچ کرتے میں ان کے نا مست مست چینل پہ 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 ان کے بارے میں نے کچھ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں اور میڈیا پہ نیٹ پہ تو اسی چینل میں نے آپ کی بھی دیکھی تو میں نے کہ اچھا جب میں نے شکل دونوں کی کمپیئر کی تو میں نے کہ یہ تاریخ اس کا لازمی رشتہ ہے کیونکہ یہ ڈاکٹر جاوییر کے ساتھ ہے اور یہ اس نے کافی ویڈیوز دیکھ ہی کہتے وہ وہ تو کہتے ہیں کہ بابا جی انہیں پاگل ڈاکٹر کہتے ہیں لیکن بابا جی کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے میں کہ کھول کے گل کا تن تکلیر کی ہے بہت اچھا تو اس ہے میں کہ 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 نا کی چاہنا کہ میں سمجھ نہیں آجی کہ تُو ایسے طرح سٹوڈنٹ سال شاید اب یہ بھی نہیں آج پہلی دفعہ بیس ٹیچرز سیلیکٹ کی ہے شاید اس سال ہو ہے تو ان میں ایک میرا نام تھا تو اب وہ مجھے کہتا کہ میں سمجھ نہیں آجی میں کہ یار کیونہ ہی تے دست ہے نا جو تک بندہ اے سمجھ دیا نا کہ میں کرن جا میری کوشش کرنے نہیں دیا بابا جی بڑی پیاری ایک بات بتا گئے نا کہ تمہاری کوشش کا کوئی عمل دخل نہیں میں نے اسے یہ بات کی کہتا کہ اس کا مجھ رکھ رکھ کے بھیج ہے میں کہ تو رات رکھ کے بھیج لائے میں کہ تو ایوی کار کے بھیج لائے رات رکھ بھیج میں نہیں کوشش کر دی مجھ کہتا تو نے کی ہے میں نے کرنے کی کوشش کی ہے میں نے کرنے کی کوشش کی ہے میں کہ روح اللہ نے ہر بندے کی روح میں کوشش لکھی ہے ہو ہی نہیں سکتا اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ کام اس طرح ہو ہونا ہم لوگ بے سبرے ہو جاتے ہیں ہم خود خدا بن ڈرائیوزنگ سیڈ میں بیٹھ کوشش کرتے ہیں کہ اچھا نہیں یہ انج نہیں ہونا چاہیدھا انج ہونا چاہیدھا انج ہونا وہ ساری زندگی بندہ زور لاندہ رہے انج ہوئے انج ہوئے انج ہوئے انج ہوئے انج ہوئے جو میں اب دیکھتا ہوں اکثر لوگ کا concept ہی ہوتا کہ شاید ہم کسی پیری مریدی میں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں میرے ایک سوری نے کہا اچھا آپ لوگ تو صوفی عزم میں میں کہ ہوگی اندہ نے لیں آپ لوگ تو آپ ڈاکر جعوید کے بھائی نہیں میں کہ صوفی عزم میں کہ اچھا پتہ سان ہوتے پتہ نہیں صوفی عزم کی اندہ پیری مریدی میں کہ میرا ہو بھی نہیں ہو کوئی میں کہ میرا کوئی پیر نہیں اور نہ ہی میں کسی کا مرید ہو نہ میرا کوئی ہے آگے بابا جی اتنے پیارے طریقے سے جب بابا جی نے یہ کہا جاتے ہیں زیادہ انہی سے میں سیکھ لیتا بات میں نے تجھے یہ سمجھ رہے ہیں کہ راج رکھ 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 جی لے کے جان دا پی دس ڈہ اپنا ہاتھ تو اڈی انگلی پھاڑ چلان آن دے لے کے جان یا جو ہوتا ایک بچہ سکردو سے چلتا ہے آپ کے دفتر میں آتا ہے نہ اس کا آپ سے کوئی پچھلے بیس سال سے تلک ہے کچھ ہے آپ اسے دعا کروا دیتے ہیں تو سوچو اتنا تو سوچ لو بوتا بھی سوچو بابی سمجھ لگ پو کھلوتے اتھ ہی رہو جتھ میں تو آج بھی آج بھی آتے میں سوچا میں کہ یار اس کا مجھے فون آیا پرسوں ترسوں رات کوئی ایک بجا ہوا تھا میں آج کل ایک گرانٹ پرپوزل لکھ رہا ہوں تو مجھے نا آج کل اپنی ہوش ہی نہیں ہے بچوں کی نہ کچھ تو میں چوبیس گھنٹے کار جاگ آو بچتی گئی میں دیکھا اوپر آفتاب آیا وات سیپ کے میں بہت تونی آ رہی جی اس ٹرم فون سو لیا میں بیوش پڑھا تھا چوبیس گھنٹے کا جاگ آگلے دن اس کا مجھے فون آیا گیا تارک بھئی میں نے میٹرک کر لیا پتہ مبارک پنجمی تو اگر نہیں گئے پنجمی نے پس دیا میں کہ حکم کرو سرکار تارک بھئی آپ کا انٹریو کرنا ہے اللہ رحم کرے پی 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 آرڈ رو ہے نے پی کی انٹریو کرنے نہیں آپ تاب علی کی بچپن کی خواہش تھی جو میٹرک کرنے کے بعد پوری ہوئی تارک بھائی کا کرنے ادھر ہی کرنے اور نہیں کرنے مجھے اس پہ جو پی آر ہے اس پہ جس طریقے سے بات کی بڑی پیاری مجھے اچھا لگا تارک بھائی سات بجے ڈن بس جی سرکار سات بجے ڈن کل آد بس کا مجھے آڈیو شیئر میسیج آیا رہا ہے کل پہنچنے نا میں لکھا جی میں آج ہوں گا آج اس کا مجھے چلنے سے پہلے اس کا مجھے فون آیا میں ابھی تیار ہو رہا تھا فون آیا کہ پھر آپ آرہے ہیں کہ نہیں پہلی پہلی پہنچ جنے یہ جو کمبہ ہے یہ نہ ہمارے اختیار کی بات ہے نہ ہماری کوشش کا نتیجہ یہ آتے جانے آپ لوگ کے ساتھ ماشاءاللہ اتنے اتنے لوگ ہیں جو کام آپ لوگ کر رہے ہو نا مجھے اکسا اپنے آپ پہ جو آپ تو عمر گزر گئی آپ تو پتہ نہیں کتنے دن رہ گئے ہیں کی کرنا دن میرے تو انہوں کافی انہیں چکر دینے انہیں بات پھر لیا آکر دکھے کہ پی آجا ہون سون دا یہ تو نہیں ہے کہ اپنے بندے کو چاہے گا کہ میرا بندہ سفر کرے ہی وہ وقت نہیں بابا جی تو ان کے بارے میں میں اپنے بارے میں بات کر سکتا بابا جی کے بارے میں نہیں بات کر سکتا بابا جی اس میں میرا ہمیشہ رائے جو بابا جی سے ملے ہیں اور ان کا جتنے بھی لوگ ملے ایک چیز بڑی کامن تھی کی ایک یا دو بلا بتاتے ہم ہوئی اور جو ساری صاحب نے کوئی اس سامنے کوئی کراماتی چیز نہیں کرتے تھے لیکن وہاں پہ جا کے دل کچھ ایسا کنیکٹ ہوتے مطلب جو آپ ایک ڈسکرپٹیو انیلیسیس کریں فنومنالوجی چیز گیا ہے اور اس کا دل دل دے کر آیا تو ایسی صورت ہے کیا جائے تو وہ اس میں یہ سوچتا رہے گا کہ کیا ایسا ہوا ہے دل کے اندر ایسی کنیکشن بنا ہے میرے اندر کریوسٹی آتی تھی تمام لوگ جو ان کے ساتھ کنیکٹ ہو کہ اس طرح دل ان کا بنا ہے کہ ایساساتی طور پر اندر کیا چل رہا ہوتا تھا کیا ایسا ہوا میرا کیا دیکھیں وہ ترننگ پوائنٹ یا وہ جو احساساتی آپ کے رہے ہیں بابا جی کے لفظوں میں بابا جی کی ویڈیو میں میں نے سونا تھا وہ میں بتا دیتا ہوں یہ ہمارے اندر یا ہماری کوشش نہیں ہو رہی ہوتی کہ میں کنونس ہو رہا ہوں اس بندے کی بات سے آپ جب وہاں پہ جا کے یہ جیسے میں اپنا ذاتی طور پر بتا سکتا ہوں یہ بابا جی کا پیار کہ لیں یہ اب جب آپ ان کے اورا یہ اب ان کا پیار ہے میں لاکھ نہ کرتا جاؤں میں لاکھ کوشش کروں کہ نہیں میں نہیں من میں وہاں تک جب پہنچ گیا ہوں بابا جی کے لفظ ہے کہ جب کوئی میرے تک آ جاتا ہے تو یہ اب میرے پہ ہے کہ میں اسے وہاں سے کیسا بھیجت ہوں یہ اکل میں یا سمجھ میں آنے والی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے لیکن یہ بابا جی کہ جب میں جا کے بیٹھ گیا ہوں پاس تو میں نے تو اس دن کوئی بات نہیں کی کوئی سوال جواب بھی نہیں ہوئے انہوں نے دو تین بات کی یہ اب جو جو بھی اللہ نے وہ روح بنائی ہوئی ہے اس روح کو اللہ نے اختیار دیا ہو ہے کہ جی روح آگیا میرے کو اے چھوڑی پھرے گی پھرے گی چھوڑی پھرگی پھرے گی منہ جی سمجھ جائی یہ میں کہ میں بابا جی نہ لے ٹیچ رہا آج تک نہیں اے غلط ہوئے گا اے انہ پیار آج تک منہ نال لے کے جاندہ ہم سارے کہتے ہیں نا ہم سارے اللہ کی تلاش میں یہی کہتے ہیں نا ہم سارے منہ تے بابا جی کو جاگ سمجھ یہ اللہ گواچیا رہا کیتے ہیں تو پتہ تلاش تے انہوں کر نا جی گواچیا رہا سی وہ باقی ساری ایکسپرینیشن ہوں گی لوجک ہوگا یا آپ لوگوں کو بتانے کی میں لفاظی کوشش کروں گا کہ یہ ہوا نا تو یہ ہوتا ہے جیسے میں شروع میں کہا تھا بابا جی کے پاس بیٹھے جو میری پہلی فیلنگ تھی جو ہی میں انٹر ہوا ہوں وہ دہلیز پاس کی جیسے میں کسی ویکیو میں آگے میں ہلکہ ہو مطلب وہاں پہ میں خالی تھا اتنا ہلکہ تھا میں لیکن اب اس کو آگے میں جب لفظوں میں بیان کرنے کوشش کروں گا تو میرا کہلے ہے میری نلائکی ہوئے گی کہ ایک ایسی چیز میں ایکسپلین کرنے کوشش کر جیدی ایکسپلینیشن نہیں ہے جیدی میرے کو کم از کم یہ دا جواب نہیں یہ وہ شخص پیار ہے وہ سدود ہے کہ آج تک میرے نال کیونکہ جیدی میں کہنا بابا جی چلے گئے نے یا وسال پا گئے نے چلے گئے نے ایتھ ہی میں غلط ہو جانا ہاں مٹی تا پوت میں سامنے نظر نہیں آن دا بیا لیکن نال 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 پیار آج تک ہے اور پیار ہی ہے کہ تسی قدم پوٹ دے ہو تم سب نے جو دعا کرتے ہو کرواتے ہو لازمی یہ فیل کیا ہوگا کہ جو ہی آپ اپنے چلتے ہوئے قدموں پہ گوھر کرتے ہو تو آپ کا دل اللہ 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 کر رہا ہوگا جن بڑی کشت کی تے لیکن جب اس سیلیبس میں یہ کرکلم شروع کی ہے تو اللہ ہی رہ گیا ہن ایڈیر یزی اللہ لے نہیں یزی چوی اللہ یاد کری یہ اللہ یاد کران دا تو وہ جو بابا جی کا کیا اندر چینج آتی ہے اسے میرا لفظوں میں نہیں ایکسپلین کیا سکتے ہو کہ آپ ہار مان لیتے ہو ہار یا آپ سرنڈر کر دیتے ہو آپ کے سامنے ایک ہستی آگئی ہے جس دل پہچان لیتے دل پتہ نہیں پہچان تا آپ ہار مان لیتے ہو کہ یہ بندہ سات چکہ اندر سے گوائی آتی ہے یہاں سے آپ بڑی دفعہ وہ ٹوکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ادھر سے جواب آتا کہ نہیں وہ بندہ سچ آئے گئی یہاں کنارہ کر لاتے یہاں بہ جا تو ہم لوگ لکی تھے میں تو کہوں گا ہم بہت ہی لکی ہیں جتنے لوگ اس کمرے میں ہیں چلو ہم لوگ ملے ہیں بابا جی کو لیکن ہم بہن بھائی بہت ہی لکی میں کہتا ہوں کہ والدہ سارے پوری کوشش کے باوجود کہ ایتھے نہیں جانا ہسی ہوتھے بیٹھے رہے میرا خیال ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ کیوں آتے ہیں ہر ہفتے کو آپ لوگ یہاں آتے کوئی مجبوری ہے نہیں نہیں آئیں نہیں آئیں گے کسی نے کچھ نہیں کہنا ٹھیک ہے جواب تو آپ کے پاس ہے ساروں کے پاس جو سوال آپ لوگ مجھے پوچھ ہیں اس سوال کا جواب آپ سب کے پاس ہیں کہ کوئی compulsion نہیں ہے لیکن آج ہند ہے کیونکہ وہ ان کا پیار ہے بڑی اچھی کسی نے فیس بک پی پوست لگائی تھی کہ اس ہی نے کسی نے بنائی تھی کہ میں بابا جی کی آنکھیں لگا کے میں آگے جنگل کر دینا تم شاید میری آنکھوں کے جادو سے نا واقف ہو جس پہ مجھ کو پیار آج اس کو پاگل کر دیتا ہوں میرے پاس سے جانے والا مجھ تک لوٹ کے آئے گا دائیں بائیں آگ لگا کے آگے جنگل کر دیتا ہوں بابا جی کے ساتھ بہت ساری چیزیں یہاں کھاکے کھاکے بیٹھے ہوں گے جو بہت زیادہ ہیں آپ لوگ ڈاک ساب دیکھ ہی ماشاء اللہ ساری ایک ٹون کلاس ہے نا کہ آپ لوگوں کو یہ باہر والے گھر والے بندے کہنا چکے اپنا آپ بھی اپنا آپ بھی کہتا کہ یار تو پاگل ہو گیا ایک ہی گال لیا نا کہ تنو چل دیا بند جیسے مینو بندے نظر آندے سان یہ حقیقت ہے یہ ہوتا ہے آپ کوئی نہ بتائے آپ کو یا کوئی سمجھے کہ میرا بڑا راز ہو لے گا میں بڑا پیچھے رہ جانگا بابا جی تو بٹھا آگے چال کھاکا بول چاوی پار بندے کیوں بی ایسی ہی کھاکا بابا نہیں ڈاکٹر بابا بول ہو نہیں تو میں نہیں کہنے تاریخ بھائی وہ خواب سنائے نا میں منو ہی خواب آئے منو ہی آنے سارے تو ہاں نو نہیں آنے اپنے دست ہوں تو یہ جو بھی وہ کرتے ہیں یا جو بھی سلسلہ یہ روح کی سلسلہ یہ روح ہے جو بابا جی کی پہلی نصیتی نا لوجک میں نہیں پڑنا عقل کی جان چھوڑ تو بس عقل کی جان چھٹو تو انجوائے کرو آج سے بڑی ملاقات ہو گئی کوئی نہیں ملاقات ہو نہیں اپنے اپنا ملاقات ہو یہ ہی بڑی جائیں یہ آپ لوگ ہمیں تو بابا جی بٹھا کے تو تھوڑی سی میری ملاقات ہوں بابا جی ہم کاکے کاکیوں اپنا ایکسپیرینس بتائیں کیسا فیل کرتے کیوں کرتے اسے کہ جب یہ بیٹھے ہوتے تھے لوگ کہ میں لمز دی پروفیسر آنا میری عزت کوئی نہیں لمز دی عزت ہے جو کو پوچھتے یا اس کے سکریٹرز کو پوچھتے جو لمز دی پروفیسر کہی گا بڑی گل ڈاکٹر جاوید کہہ رہی ہیں نا کنسلٹنٹ پروفیسر کہہ رہی ہیں منہن گے چاہ رہتے چوک چکل ہوتا بابا کہہ رہے پاگل ہے لیکن حقیقت یہ کہ نام بنوان دس نا ہے کوئی سون لے پہ تھے وہ بھی دس دبوں وہ دبت اگئے طور جو بڑا دکھ سا فیل ہوتے بڑے دل سے بتا کسی کو بتاتا ہے کسی پیش ہوتے وہ نہیں اس پہ کام در تھے وہ سوکھنے کہ ایسے ہی ہے بس اور اکسر تو موہ 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 کہتا ہے رہا سوکھنے ایڈا پہتی میڈیسن دے 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 اور اکسر ڈیسپوائنڈمنٹ آپ کا پیار ہے آپ کا پیار ہے کہ اس سے ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے آپ اس تجربے سے گزر گئے ہیں پیار اس سے شفاہ ہوتی ہے لیکن اللہ نے اگلے بندے نے نہیں نصیبیج لگیا آپ اللہ کے بندے کا بھلے کرنے کے لئے کہ یاد کر لائے سوکھا چھوٹ جائیں گا لیکن وہ کوشش کریا کرو بھی داس سکے بس ٹھیک ہے کوشش کرو نہ دکھے کیونکہ کئی دفعہ میرا خیالہ ہوئے چھو نقصان ہوئے ان در بن دی ہم نے تو دعا دینی ہے وہ نہیں بھی مان رہا نا میں تو دعا دے سکتا ہوں نا دل سے کہ اللہ میعہ اس پر شفاہ اس پر کرم کر اگر میں سنسیر ہوں اور میں کہتا ہوں اللہ میعہ کرم کر دی کرم ہو جائے گا آپ پر سن لے گا تو آڑے سامنے نہ سنے گا کئی دفعہ میں نے دیکھا لوگ مجبوری کے تحت نہیں میرے جیسے جو نا ایسے کمیونٹی میں بیٹھے وہ کہیں کہ باقی کی پی پی دو اکسا سور نے مان یقین کر انلاق پہ نے آپ کے سامنے نہیں مانے گے اکیلے میں جا کے مان بابا جی والی بات بتانا آپ کا فرض ہے منانا نہیں ہے جو زبان کی زبان کی زکاة نہیں دے سکتا اس سے زیادہ مفلس کوئی نہیں بابا جی کے لفظ تا الہمرا میں وہ دعا جو تھا وہ گزر کاکیوں کا ایک سمندر تھا پتہ نہیں کتھ جین جائے آیا تھا سور برکے پہنے ہوئے سب نے برکے پہنے پہنے بابا جی کو ایسے لے کے جاتی جائیں تو میں ایسے کرسی پر بابا جی میں نے بابا جی اپنی پکڑ لیکن سمندر تھے بابا جی نے کہ اب صور رحمان کا ہی بتا دیا کرنا دعا کرنا بھی نہیں ضروری جو صور رحمان کا نہیں بتا سکتا جو زبان کی اتنی سی زکاة نہیں دے سکتا اسے زیادہ مفلس کوئی نہیں کہنے وہ بڑی میرا میرا بھی آپ کی طرح ہوتا ہے کئی دفعہ میں اس لیے میں دست دھائی نہیں پھر میں ایتھ ہوتا ہوں کہ جی نسیبے جو لگا لگا لیکن جب میں تکلیف میں دیکھتا میری جو وائف ہے وہ ٹوٹل اوپوسیٹ ہے میں اس کے ساتھ شاپنگ پر ہوں گا پدا چلے گا انہیں تارک کالا کارڈ ہے میں چلو میں نہیں میرے کو میں نہیں رکھتا کبھی انہیں اپنا پرس کھولنا نے کتوں کارڈ لے رہا ہے انہیں اتھوئی کہ آنکھیں باندھ کرے پوری دعا کرا آنکھیں کرے چلے تارک میں شاپنگ کرنا ایسا چیز نہیں لے نیا وہ بچیوں کے سکول گئے ہم لوگ میری بیٹی جو پڑھتی ہے لاہور گرامر سکول میں تو ان کی جو بڑی پیاری بہت ہی ڈسیپلنٹ کاتوں جب حاجہ وہاں سے گریجویٹ کر گئی اس نے اب اگلی برانچ میں جانا تھا انہیں کہ میں نے دعا کر انے جانا لے لے بڑی پیار تھا ان کے ساتھ بہت ہی اچھی جنریشن کو ٹرین کی ہم گئے رمضان تھا انہوں نے نا ویسے جینز اور شرٹ پہنچ انہیں سر پہ چھوٹا سا رمال رکھ ہاتھ میں پینسل تھی روزے رمضان روزے حاجہ نے چھوٹا سا دیا کار دیا کر کر آکے مل مل آکے چلیں ہم باہر نکلن لے خس کی ہے چھتی میری بیگن میں اتھ بوئے تو روک لیا رک جائیں کار ہے میں کہا یار اے نہیں پل دی کہ اے نہیں میرے کو کار دی لیا یہ دیں آپ میں کہ یار تو ہی دے میں پتہ نہیں میری دل میں میں اللہ شکر آگی تو میں شکر آگی پہل ہی پتہ ہے تو آپ نے آپ کا کام بتانے ہے آپ ما شاء اللہ پیارے لوگ سب ہی بہت پیارے ہیں میں تو گناہ گر بندہ ہی بھی نہیں کار تھا اس میں ایک چیز ہے کہ ہمارا ایم جی ہے کہ اسی کو معاف کرنا اور ایون کوئی زیادتی بھی کرتا ہے تو شاید اس کی نصر میں سے ہم بشر ہیں جی بشر یہ کبھی کچھ تقاض ہیں میں نہیں اس لیول تک میری موک جن دی ہے ہاں ایک دفعہ ایک دفعہ مطلب میں تو فیل ہوتا ہوں ہر جگہ فیل ہوں بابا جی کہ جتنے اسباق میرے پاس تھے میں ہر جگہ فیل ہوں مجھے انہیں کہ بیس نہیں کرنی میں کرتا ہوں مجھے انہیں کہ بھئی چھوپ کر کے آج کریں میں ادھے کار تک جا کے چھڑ کے آنا ہاں جدو واپس آجانا پھر میں رہا نین نہیں آن دی پھر جی تسی گال کرنے پھر میں دعا کرنے پھر میں دعا کئی دفعہ رہا نین نہیں آن دی پھر میں دعا کرنے اللہ میں ہوتے بچے نے اللہ میں دے میں گناہ گار جی بن آن ہاں جی بابا ہی ہے نے یا بابا ہی جی جی لوگ ہے نے مطلب میں جی ایک چینج بہت بہت اپنے بڑے پائی چی دیکھی یہ ڈاک صاحب چی جن وہ ہو گے نے ٹوٹل ڈی ڈی چینج ہو گے جن نے پیار دی سننا جڑے دعا لکھ آکے ہی ایک تی اٹھے آندہ ہی پیر دوبارہ چلا گیا آئے بڑے وہ جو پہلی دفعہ واپس آیا میں رات اٹھ کے دو وجہ آیا تین وجہ ایک دفعہ بلکہ انہیں آپ پہ کیا انہیں کیا میں دوکتار رات تین وجہ فون کی تا بیٹی بخار سی ایک سو تین ایک سو چائے میری آجوان بخار سی بہت جارا فون آگیا میں چھاڑ گیا پٹیاں کہنے میں چھاڑ گیا فون سننا شروع ہو گیا انہوں کیا یاد سی ہے گار وہ انہیں ریسنٹ لیٹر چی بھی لکھے پی جی کس نے میرے بار لیٹر مگیا لیکن ایک خاص آدھ بار جی دوں ہندہ سی تے بس فیر او دے بار میں کرنوں میں مر کے پانج منٹ نہیں دو منٹ میں دو منٹ بھی گال نہیں سننی ہوں دی ہاں جی کیا یہ وہ ہے ٹھیک ہے جو تار کے نیچے جاؤ گھاس پی چلو میرے تی ایم دم آقراب میں اپنا میں ڈاک ساں دیکھ جی مطلب جی باب باب بای تی سی سرے کرن دے دو دو ساں گیا دیل دو دائیں میں منو کوئی آنکھے میں چول چپہ نہیں تھی نہ ہاں سی میں اندر دا فیرون نہیں مکا سکیا میری اندر بش رہ جی مو کیا احمد احمد چاہرے انہوں میرے کو بڑیاں گالاں پرندیاں انہی آسا جدھو وہ فائنلی ڈیپورٹ ہوکے آیا واپس تے انہیں امریکہ تو چلیا انہیں فرانس آنا سی فرانس تو انہیں لاہور پہنچنا سی فرانس پہنچ کے انہیں کتے فون کی تا میں انہوں سر میں گم گیا ہوں میں فجڑیاں انہوں سنائیاں میں کہے یہ توں گوارجن ہے تے انہوں میرا فونی آر رہندہ این جی میں انہوں نے گال کی تھی میں دفتر سان میں کہا ایک ایڈا تو گوارجن ہے کہ تجھو فون کرنا ہے تے امریکہ بھی تو میرا ہی فون پیچھے گڑیاں چلنے ہیں شاہاں شاہاں ہائیوے جڑیاں ہوتے ہیں انہیں کہتے اٹھے ڈگیا رہا ہوں تھا ہسی ہیں کہتے پیار ہوں تھا میں نہیں چھے کار سکیا وہ کم پورا بابا جی آلا بہت اچھی گالوں نے کیتی ہے کہ دل دکھ دے لیکن وہ ہی گال پہ بابا جی آلی گال نا کہ جنہوں اسی منوان آلے پاسے تو جانے ہیں نا فید دل دکھے گا جیسے جیسے دس سن تاک کہنا جیسے دوائی تین دیتی ہیں جیسے چار دیتی ہیں جی انہوں کو یہ ہے ایوی دوائی دیتا اور تک ہالا ہے جتنا زیادہ میرا کہہ رہا ہے انسان تھا ساڑھا ساڑھی سریش چھ ساڑھی انسٹرنگ چھ بیسیکلی یہ چیز ہے کہ سانو کوئی چیز جننی دس ہی جائے گی نا اسی یہ کونہ ہوئی دے شاکر کرنے لگ با گئے کوئی اچھا ڈاکسہ دا نا کوئی یہ ہے کمیشن ہے یہاں کرنے گا دے ہو رہے کہ مینو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں آم پیار دینا لو نا دسو جو سننا چاہتے ہیں پہلے ہو دسو او دے باہر رہے دے آجو ہاں جی ہاں جی بلکل آپ نے جہاں کرنا ہے آپ کریں جو کرنا ہے کریں ہاں جی آجا دوں انٹریو کا ہے ادھر آجو مائک لگائے رکھنے ہیں کہ نہیں 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 لگائے بشک لگائیں آپ ہی کہیں مائک ہے میرا کی تو ہے ہاں 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 کھولی جا دیو ہاں 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 اس جی چی یہ مجھے پھسیاں آپ کو دس ہی پھولیے کوشی کر رہا ہے کہ بھی توسی کلاساں کر سکتے دعا کرنے تو پھر کلاساں گے لے گا میں ہم مکان سے پھر اندھا ہے تو ہم کان بدان پھولیں ایلو کروے استاد اسلام اسلام علیکم میرا نام فتاب علی ہے تو یہاں پہ ہم بہت بڑے پروفیسر ڈاکٹر محمد تارک بھائی کا انٹرویو ہم لینا چاہتے ہیں تو امید ہے کہ سب سے پہلے ان کو مطلب حالوال پوچھتے ہیں اسلام دعا لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم سوال پہ آگے آتے ہیں جی اسلام علیکم رکٹر صاحب علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم رکٹر صاحب ہم پہلے اپنا تارک کروا دیں تھوڑا سا میرا نام محمد تارک ہے میں ڈاکٹر محمد جعوید کا بھائی ہوں چھوٹا تیسرے نمبر تعلیم کے لئے ہاتھ سے میں نے پیچھ لی کی اور اب استاد بھی ہوں اور سائنس دان دے کوشش کر رہا ہوں سائنس دان دے اچھا وہ ہم پہلا سوال کرتے ہیں سولر سسٹم کیا ہوتا ہے سولر سسٹم کیا ہوتا ہے آپ نے آج میرا جو ہے نا یہ پنجویں ہی فیل کرا ہوئے چلے وہ سفر تو شروع ہو گیا سفر شروع ہو گیا سولر سسٹم اللہ کی کائنات میں اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے جسے اس نے بڑے ہی پیارا خود قرآن میں بھی ایکسپلین کر دیا ہوا ہے ڈسکرائب کر دیا ہوا ہے کہ سورج چاند ستارے یہ خاص اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں نہ صرف مدار میں گھوم رہے ہیں اپنے گرد بھی گھوم رہے ہیں اسے ہم ایکسز کہتے ہیں زمین کا ایکسز ہے یا کسی بھی پلانٹ کا ایکسز ہے تو سولر سسٹم جو آپ لوگ نے کتابوں میں پڑھا وہ تو سورج ہے اس کے اردگرد سیارے ہیں زمین اس میں سے ایک سیارہ ہے میں جہاں آج بیٹھا ہوں یہاں پہ بھی مجھے بڑے سیارے نظر آ رہے ہیں ایک شمس ہے اس شمس کے اردگرد بڑے سیارے گھوم رہے ہیں آپ بھی ان میں سے ایک سیارہ ہو ہم سارے اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنے ایکسز میں بابا جی کے پیار میں گھوم رہے ہیں دمالی ڈال رہے ہیں تو سولر سسٹم جو ہے وہ بھی سورج کے اردگرد جو سیارے ہیں نہ تو میری اب پوری اردو رہی ہے نہ انگریزی کہ ہمارے دور میں تو وہ ہوتے تھے اتارود زہرہ زمین مریخ اس طرح تو یہ سرٹن سورج سے خاص ڈسٹنس پہ چل رہے ہیں لیکن یہ سے جو آپ بات کر رہے ہیں سولر سسٹم یہ صرف ایک ہے کائنات تو بہت بڑی ہے بتا نہیں کتنے سولر سسٹم ہوں گے اس میں لیکن میں نے سوچا نہیں تھا یہ بابا جی والا زیادہ کیا رہے ہیں کہ اردو میں شمس سورج کی کہتے ہیں جائے تو اس شمس کے ارد کے جو گھوم رہے ہیں وہ سے آ رہے ہیں لیکن وہ بھی سولر سسٹم ہے سولر کہلو یہاں جو میزی اسے نام دے لو ہے ایک سسٹم ہے اچھا آپ کے پاس آپ دوسرا سوال ہے سورج کا ٹمپریچر سردی اور گرمی میں کیسا رہتا ہے اور انسان کیسے برداشت کرتا ہے سورج کا تو ٹمپریچر ایک ہی رہتا ہے سورج کا ٹمپریچر نہیں چینج ہوتا سورج کا ٹمپریچر نہیں بدلنا سورج میں تو یوں کہلو کہ وہ تو ہی تے پاں بڑھ بلے آ رہا گریب وہ تو سڑن ڈیا رہا ہے وہ جو اس کے ہمیں جو گرمی سردی نظر آتی ہے نا وہ اس لیے نظر آتی ہے کہ ہماری زمین جب سورج مطلب وہ ہمارا جو ایک وہ ہے اوربٹ ہے وہ بالکل ایسا گول نہیں ہے کہ سورج سنٹر میں ہے تو پھر تو ہمیں سارا سال ایک سا ٹمپریچر فیل ہوگا نا کیونکہ وہ ایک خاص کبھی ہماری زمین وہ اوول شیف دا ذرا ٹھیک ہے تو جب ڈسٹنس پہ چلی جاتی ہے گرمی کم آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا سردیاں آ گئی ہیں شم سے جڑا پاں بڑ بلیارہ گریب جو دا وہ دا نہیں آگ کا ٹنڈی دی وہاں پہ تو دھماکے ہو رہے ہیں ہائیرو جو نے کونسی ہے وہاں پہ تو دھماکے ہو رہے ہیں مطلب آپ ایٹم بم تو ایک بھول جو نا وہ تو ایسے ایسے وہاں پہ تو چوبیس گھنٹے پتہ نہیں کتنے بم پھٹ رہے ہیں اللہ نے جو سورج بنایا ہے ایک ایسا آگ کا گولہ بنایا ہے میں بھی جو اب بات کر رہا ہوں یہ سورج کی وجہ سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے کیوں کیونکہ سورج نے وہ ساری انرجی جو ہے اس کی وہ گرمی کہلو یا سردی جو بھی اس کی روشنی ہے اس بچارے کی آگ کبھی کم نہیں ہوئی نہ سردی میں نہ گرمی میں وہ ایک سی رہنی ہے لیکن سیارہ جب ذرا دور جاتا ہے تو اسے ٹھنڈ لگتی ہے وہ چل کرتا ہے اور جب قریب آتا ہے تو گرمی لگتی ہے ٹھیک ہے قریب آنے کا کچھ لوگوں کو گرمی زیادہ پسند ہوتی ہے کچھ کو ٹھنڈ لیکن سورج اسی طرح اپنی انرجی اور اپنی وہ جو اس کے اندر تیمپریچر ہے وہ ایک ہی ہوگا اسے میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ اتنی آسانی سے ناپ سکتے ہیں کہ اس میں ایک ڈگری ہیں دو ڈگری ہیں دس ڈگری بھی کیونکہ تو اتنی زیادہ ہیٹ ہے وہاں پہ اور وہ پوری اس کی جو انرجی ہے یہ سورج کے ٹوٹل کتنی ہیٹ ہوتی ہے گھرم سورج کے اگر آپ نے ٹیمپریچر پتا میرا کہلا ہے ٹیمپریچر کے فواد آپ کو پتا ہے کس یونٹ میں یہ جاتا ہے سرپس کے اطر سپرٹ ہے انٹرنلی اور ڈیفرنٹ ہے سرپس پہ چو تھاوزنڈ میں اور آجے پہ ملینز میں سوزار اگر سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے سرپس پہ اس کی سطح پہ جو ہے وہ ہزاروں میں ہے لیکن جون جون اس کے اندر جاتے جاؤ گے تو وہ ملینز میں مطلب لاکھوں میں کروڑوں میں لاکھوں میں کروڑوں میں چلا گئے ملینز لیکن یہ ہے کہ اس سورج کے جلنے کی وجہ سے ہم لوگ سارے زندہ ہیں کیونکہ جو سورج ہے وہ اس کی پوری روشنی جو ہے اس سے آپ کے پودے جو ہیں وہ کھانا بناتے ہیں ہم وہ پتے کھاتے ہیں یا سبزیاں کھاتے ہیں جو بھی ہیں بیسیکلی وہ سورج کی روشنی ہمارے اندر کنورٹ ہو کے اور میں جو بول رہا ہوں ٹھیک ہے تو وہ ہاں کلون لیکن کلون سنٹی گریڈز میں کنورٹ ہو سکتا بے حساب ہے ایس واسطے شمس تو دوری ہے چنگی ہے تو سی رہنے ہی آئے دیتے سارے اچھا اب اگلا سوال کرتے ہیں سورج زمین کے گیرد گھوم رہا یا زمین کے سورج کے گیرد گھوم رہا ہم اس کو کیسے محسوس کریں گے سورج زمین کے گیرد گھوم رہا یا زمین کے سورج گھوم رہا یا ہم کیسے محسوس کریں گے ہم کیسے محسوس کریں گے؟ ایک تو میں نے آپ کو اس کا آنسائی دے دی ہے نا کہ ہم اس کے گھوم رہے ہیں کیونکہ ہم جو سیزن چینج ہوتے ہیں گرمی آتی ہے سردی آتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم ایک ڈسٹنس پہ جاتے ہیں پھر ایک ڈسٹنس پہ جاتے ہیں سورج نارملی سورج تو سٹیشنری ہے سورج نہیں گھوم رہی ہے سورج ایک جگہ پہ کھڑا ہے آسان الفاظ میں لیکن پوری کی پوری گلیکسی مطلب اس سارے جس میں ہم لوگ بس رہے ہیں یہ پوری کوئی گلیکسی کہتے ہیں پوری گھوم رہی ہے اس اگر آپ اس سے باہر جا کے دیکھیں تو آپ کو سورج گھومتا ہوا نظر آئے گا لیکن زمین کے حساب سے زمین گھوم رہی ہے سورج کے گھر سمجھ جائی میں دے تو ساں بابا ہی دے گھر چکر لانے ہیں بابا ہی انہی ساں دے گھر چکر لانے ہیں وہ تو پیسے گالپ اٹھی ہو جائی نا ہے نا ہے نا ہے کہ نہیں یہ محسوس کیسے ہم کر سکتے ہیں کہ ہم کس چکروں میں مطلب سورج ہے یا زمین چکر نہیں ہوں محسوس ہوں دے چکر نہیں محسوس کرنے کبھی چکروں میں پڑ گئے نا محسوس نہیں ہو سکتا کہ میں ویسے یہ بڑی میری ذاتی سی ایک ایکسپلینیشن ہے اپنے لئے کہ گھوم تو ہم سب ہی رہے ہیں مطلب اگر میں زمین پہ ہوں تو زمین بھی تو گھوم رہی ہے نا اور زمین یوں بھی گھوم رہی ہے اور زمین ایسے بھی گھوم رہی ہے تو گھوم تو ہم ساری رہے ہیں لیکن ہمیں محسوس نہیں ہو رہا یہ جو حرکت ہے یہ جو موفمنٹ ہے نا زمین کی یہ اتنی کہ لو کہ آہ سلو ہے ٹھیک ہے کہ اس کو آپ جھولوں کی طرح نہیں آپ محسوس کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ زمین گھوم رہی ہے کہ بھی سورج صوبہ ادھر تھا تو آپ ادھر چلا گیا وہ کیسے چلا گیا اس کا مطلب ہے کہ زمین آہستہ 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 اس تک گھوم رہی ہے تو سورج کیونکہ سورج تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہے نا ہم کہتے ہیں جب سورج اپنی جگہ پہ کھڑا ہے تو پھر زمین ہی لی ہے کہ اب مجھے صوبہ مشرق میں نظر آیا تھا اب مغرب میں نظر آیا چاند بھی اگر غور سے دیکھو نا چاند جہاں پہ تو میں رہتا ہوں تو وہ ایک خاص کونے میں ہوتا ہے شام کوئی آٹھ نو مجھے میں رات بارہ ایک بجے واک پہ نکلوں تو وہ اوپر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زمین بھی روٹیٹ کر رہی ہے وہ تو کرتا کرتا ہے تو یہ محسوس جب آپ چاند کی پوزیشن چینج ہوتے ہوئے دیکھتے ہو یا سورج کی پوزیشن چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے سورج دوپہ میں بلکل سر پہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری زمین گھوم رہی ہے بس اتنا سا محسوس کیا جا سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہم کر سکتے ہیں اچھا اب اگلا سوال ہے انسان کے جسم میں کتنے سیلز ہوتے ہیں اور سیلز کیا حرکت کرتے ہیں انسان کے جسم میں کتنے سیلز ہوتے ہیں بڑا پیارا سوال رہا ہے پہلے تو یہ دیکھو کہ ہمارے جسم میں دو سو سے زیادہ اقسام ہے سیلز نہیں دو سو سے زیادہ اقسام ہے سیلز کی جیسے آنکھ ہے تمہاری سکن ہے بل ہے لیور ہے کڈنی ہے ہارٹ ہے یہ کیا ہے آپ کا سٹرمک ہے پینک کریاز ہے تو آپ انٹسٹائن ہے پھر سکن میں مختلف قسمیں ہیں تو اگر گننا شروع کرو تو دو سو سے زیادہ قسمیں ہیں سیلز کی اور اگر آپ ٹوٹل سیلز گننا شروع کرو تو یہ بلینز ہیں مطلب اربوں سیل ہیں ہمارے جسم میں اور سوچنے کی بات یہ کہ یہ بننا سارے ایک ہی سیلز سے شروع ہوتے ہیں ان کا جو origin ہے وہ ایک ہی سیل ہے ماں کے پیٹ میں ایک سیل جو ہے اور باپ کا جو سیل فیوز ہوتا ہے وہ ایک سیل جو ہے یہ بلینز آف سیلز بناتا ہے اور یہ جو پھر دو سو مختلف قسم کی اور سارے سیلز میں چیزیں وہ ہی ہیں سارے سیلز میں چیزیں ایک سی ہی ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ پھر بھی مختلف ڈیویلپ ہوتے ہیں اور ہر سیل کا اپنا ایک فنکشن ہے کوئی دوسرے سے کم تر نہیں ہے جس دن ایک سیل دوسرے کو کم تر گھننا شروع ہوتا ہے اس دن بماری شروع ہوتی ہے یا کوئی ایک روٹ جاتا ہے اس دن بماری شروع ہوتا ہے کینسر شروع ہو جاتا ہے کوئی میرے جیسا ایک پھڑے باز ہے جو یہاں کہتا کہ میں تو اور نانی رہنا ہے ٹھیک ہے وہ اپنی حوقات بھول جاتا ہے کیونکہ اس نے سکن سیل بن کے رہنے ساروں نے مل کے ایک سا رہنے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے ایک دوسرے کے ساتھ پیار مو بسے رہنے ایک بھائی صاحب میرے جیسے وہ قاد بھولتے ہوں کہتا ہے نہیں میں ہوتا ہے انہوں پی ایش ڈی کر لیا میں تو انڈا نہیں گزارہ نہیں ہو سک رہا تھے وہ بھولتے ہیں اور وہ تو مرتا مرتا وہ پھر پورے جسم کو کینسر زدہ کر دیتا ہے تو ٹوٹل نمبر آف سیلز تو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے لیکن کپل آف بلینز ہیں اسے کلو کے اربوں میں لیکن اگر یہ سارے سنکرنائزڈ ہیں سارے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے چل رہے ہیں تو یہ بڑے ہی سیت مند ہوں گے جسم سیت مند ہوگا لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی گھڑ بڑ کر گیا ہے پہلا کام اس میں یہ ہوگا جو ایک نے گھڑ بڑ کی ہے تو اس کے نصیب میں پہلی چیز یہ ہے کہ وہ مرے گا اسے ہم کہتے ہیں اپاکٹوسس ٹھیک ہے وہ سیل کے مقدر میں لکھا گیا ہے کہ یہ مرے گا اس نے گھڑ بڑ شروع کی ہے کوئی خاص حد سے نکلنے کے بعد جب اسے نظر آتا ہے کیونکہ رائٹ لیفٹ سارے جو ہیں نا وہ کہتے ہیں ایک آم خراب کرن گیا ہے لیکن وہ دے نال جے کوش نال ہول ہول گی رہ جن دینے وہ پہر ساری مرد دیں ٹھیک ہے نمبر آف سیلز کاؤنٹ کرنا مشکل ہوگا کہ ٹوٹل کتنے ہوگا ایک فکس نمبر نہیں دیا جا سکتا لیکن ہاں یہ ہے کہ جتنے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے گزارا کر رہے ہیں اب اگلا جو ان سے سوال کرتے ہیں جیسے آپ نے مطلب اتنے بڑے سائنس سائنس دان بنے ہیں یہ آپ شوق سے بنے ہیں کہ ویسے کسی نے کہا ہے بننے کو مجھے سائنس کا شوق تھا اور میرا شوق بائیالوجی تھا ڈاک ساب کی وجہ سے مجھے شوق تھا ڈاکٹر بننے کا میرا جو سب سے زیادہ ایڈیل بندہ تھا اور ہے وہ ڈاکٹر جاویر رہے ہیں یہ ڈاکٹر بن رہے تھے میرا بائیالوجی میں بہت زیادہ انٹرس تھا اور میں FSC میں پری میڈکلی رکھا تھا کہ میں نے آگے ڈاکٹر بننے لیکن میرا صرف ایک نمبر کام تھا FSC میں میرے 795 نمبر آئے تھے اور میرے دفعہ میڈکل یا میڈیسن کا جو میریٹ تھا وہ 795 پہ آگے روکیا تھا تو پھر اس کے بعد میں جو ویٹنری ڈاکٹر جسے آپ لوگ دنگر داکٹر کہتے ہو ادھر میرا ایڈمیشن ہوا تو میری والدہ نے اجازت نہیں دی میں نے کہا اینیے نمبر لے کے میرا پتر ڈنگر ڈاکٹر بنے گا لیکن میرا کیونکہ پیشن تھا کہ میں نے بائیالوجی پڑھنی ہے میں نے بڑی فائٹ کی لیکن ماں جی نے کہا نہیں پھر میں اگری کلچر انیورسٹی فیصلہ با چلا گیا وہاں پہ جب ہم میجر ڈکلیئے کرتے ہیں کہ کس میجر میں آگے جانا ہے تو وہاں مجھے بہت سارے دوستوں نے کہا ایکنومکس میں چلے جاؤں اور میرا مجھ سے بڑے بھائی جو ہیں وہ تب ایم بی اے کر رہے تھے خالد کہ بھی ایم بی اے والوں کا فیوچر بڑا چھوٹ تو میں نے کہا کہ نہیں میں بائیالوجی پڑھنی ہے پھر میں نے میجر ہارٹیکل سے چوز مجھے پڑھنی ہے اب تھوڑا سو رہا گیا انٹرویو کے تو اس کے بعد پھر میں نے اپنی جو ہے اگری کلچری نیونسٹی کے بعد پھر میں نے بائیالوجی میں ہی آگے ماسٹریس دیا اور اس کے بعد مجھے سکولرشپ مل گیا سائنس کا مجھے شروع سے شوق تھا میں نے کہتا تھا کہ میں نے پی ایش ڈی کرنی ہے میں اپنی ماں جی کو کہا کرتا تھا کہ دعا کیجئے کہ اللہ میاں مجھے سکولرشپ دے کیونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ باہر خود سے اپنے خرچے پر نہیں پڑھا جا سکتا جا کے پی ایش ڈی نہیں اپنے خرچے پر ہو تو ماں جی جب انیس سو نینانوے میں انیس سو اٹھانوے نینانوے میں حج کر کے واپس آئیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ایک ہی دعا کی ہے وہاں تمہارے لیے تیرے لیے کوئی دعا کی تھی کہ اللہ میاں کین دے میں انہوں سکولرشپ لوگے تھے میں تیرے لیے دعا کر کے تو اس کے چھے ماہ بعد مجھے سکولرشپ ملا تھا میں سورجل ان پی ایش ڈی کرنے جلا گیا اس کے بعد پھر میں سائنس میں آ گیا تو بس سائنس سائنس اب کوشش کر رہے ہیں سائنس کر رہے ہیں جی تو یہ ہم نے سوالوں کے جواب ہم نے لے لی ہیں تو اب ہم پروگرام کا ختم کرتے ہیں اجازت جی جی اللہ شکریہ 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 علم القرآن خلق الانسان علمه البيان